آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے عدل کے بارے میں پڑھنا شروع کیا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ العدل خروجہ عن سیغتہ الاصلیتی کہ عدل جو ہے وہ اسم کا نکلنا ہے سیغہ الاصلیہ سے اور سیغہ الاصلیہ سے مراد وہ سیغہ ہے جس کا قانون اور ضابطہ تقاضہ کر رہا ہو قانون اور ضابطہ تقاضہ کر رہا ہے کہ ایک اسم کو اس صورت پر ہونا چاہیے لیکن اس اسم کو اس صورت سے نکال کر ایک نئی صورت دے دی جائے اس کو کہتے ہیں عدل بھائی اور پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ عدل جو ہے یہاں یہ مستر مبنی للمفعول ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے فیل معروف کے لیے فاعل چاہیے اسی طرح فیل مجھول کے لیے نائی فاعل چاہیے تو معلوم ہوا فیل معروف کو بنایا گیا ہے فاعل کے لیے کہ فاعل کی طرف اس کا اسناد کیا جائے اور فیل مجھول کو بنایا گیا ہے کہ مفعول کی طرف اس کا اسناد کیا جائے تو فیل معروف کو کہتے ہیں مبنی للفاعل اور فیل مجھول کو کہتے ہیں مبنی للمفعول اسی طرح یہ جو مستر ہے یہ بھی دو قسم پر ہے ایک مستر معروف ہے ایک مستر مجھول ہے البتہ عربی زبان میں دونوں کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے یہی ضربن اس کا معنی پٹائی کرنا بھی اور اسی کا معنی پٹائی کیے جانا بھی اسی طرح شرب اسی شرب کا معنی پینا بھی اور یہی شرب جو ہے مستر مجھول بھی ہے اس کا معنی پیا جانا بھی اسی طرح اکل حمزہ کاف اور لام اکل کا معنی کھانا کھانا بھی اور اکل کا معنی کھایا جانا بھی تو یہ مستر معروف ہے ایک اور ایک مستر مجھول ہے مستر مجھول ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہاں جو صاحب جامی نے بتلایا العدل مستر مبنی للمفعولی تو طلبہ عموماً اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مستر مبنی للمفعول ہے یعنی یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے یہ بات درست نہیں ہے بھئی یہ مبنی للمفعول کے ذریعے صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ مستر مجھول ہے یاد رکھو مستر کبھی معروف ہوتا ہے اور کبھی مجھول اسی طرح مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں یہی ضرب کبھی زارب کے معنی میں ہوگا اور یہی ضرب کبھی مضروب کے معنی میں ہوگا لیکن ایک بات یاد رکھنا ضرب جب زارب کے معنی میں ہو معلوم ہوا یہ مستر معروف ہے مستر معروف زارب کے معنی میں ہو سکتا ہے مستر مجھول زارب کے معنی میں نہیں ہو سکتا اور جب آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ ذر بمانے مضروب کے ہے تو آپ خود بخود سمجھ جانا کہ یہ ذر مصدر مجھول ہے کیونکہ مصدر مجھول اسم مفہول کے معنی میں ہوتا ہے مصدر معروف اسم مفہول کے معنی میں نہیں ہوتا معلوم ہوا مصدر اسم فائل کے معنی میں تب ہوگا جب وہ مصدر معروف ہو اور مصدر اسم مفہول کے معنی میں تب ہوگا جب وہ مصدر مجھول ہو بات سمجھ میں آگئی تو مصدر کا معروف اور مجہول ہونا اور چیز اور اس میں فائل اور اس میں مفہول کے معنی میں ہونا اور چیز تو جب ادھر دیکھئے جب کتاب میں یہ لکھا ہوا آ جائے کہ مصدر مبنی للفاعل ہے تو اس نے صرف ایک بات آپ کو بتلائی کہ یہ کونسا مصدر ہے کہ یہ مصدر معروف ہے یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے یا نہیں یہ بات اس سے پتہ نہیں چلی اور اسی طرح جب مصدر کے آگے آ جائے مصدر مبنی للمفعول تو اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ یہ مصدر کونسا ہے مصدر مجہول ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں چلا تو معلوم ہوا مصدر کے آگے مبنی للفاعل آ جائے تو صرف ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مصدر معروف ہے اور مصدر کے آگے مبنی للمفعول آ جائے تو صرف ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مصدر مجہول ہے لیکن اگر مصدر کے آگے یہ لکھا ہوا آ جائے کہ یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے توجہ ہے اب آپ کو دو باتوں کا پتا چل گیا کونسی دو باتیں ایک تو یہ کہ یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے یعنی ضربہ معنی ضارب کے ہے دوسری ایک بات خود بخود آپ کو پتا چل گئی وہ کیا کہ مصدر معروف ہے کیونکہ مصدر معروف ضرب ضارب کے معنی میں ہو سکتا ہے اور اسی طرح جب کسی مصدر کے آگے لکھا ہوا آجائے مثلاً ضرب ان ہے کہ یہ مصدر یہ مضروب ان کے معنی میں ہے اب آپ کو دو باتیں پتا چل گئیں کیا کہ ایک تو یہ کہ اسم مفعول کے معنی میں ہے دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ یہ مصدر مجہول ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر بھی صاحب جامی نے جب کہا مصدر مبنی للمفعول اس سے صرف یہ پتا چلا کہ یہ مصدر مجہول ہے یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے یہ پتا نہیں چلا اگر یہ مفہول کے معنی میں وہ پھر ترجمہ کیا ہوگا عدل بمعنے معدول کے ہو جائے گا توجہ ہے حالانکہ یہاں عدل بمعنے معدول کے نہیں ہیں بلکہ اسم کا معدول مصدر مصدری معنی میں ہی ہے توجہ ہے مصدر مصدری معنی میں ہی ہے معدول معدول تو وہ اسم ہوگا اور پھر آگے بتلایا اسم کا معدول ہونا یہ دراصل دو اشکال یہاں ہوتے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں ایک اشکال تو یہ کہ عدل کا معنی ہے پھیرنا اور یہ پھیرنا یہ متقلم کی صفت ہوتی ہے وہ لفظ کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرتا ہے اور خروجہو کا معنی ہے نکلنا اور نکلنا یہ تو اسم کی صفت ہوتی ہے اسم ایک صورت سے نکلتا ہے دوسری صورت کی طرف تو یہاں پر عدل کی تفسیر خروجہو کے ساتھ کرنا صحیح نہیں کیونکہ ایک صفت ہے متقلم کی تو دوسری صفت ہے کلمہ کی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہاں متقلم اور کہاں اسم بھئی دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عدل جو ہے مستر یہ متعدی ہے بھئی اور خروج کیا ہے فیلے لازم ہے بھئی تو فیلے متعدی کی تفسیر فیلے لازم کے ساتھ کرنا صحیح نہیں تو اس کا جواب دے دیا کہ عدل مستر مبنی للمفعول ہے اور اس کا معنی کیا ہے قون الاسم معدولا اسم کا معدول ہونا دیکھا اب ہم نے اس کا ترمہ بھی لازمی والا کر لیا اسم کا معدول ہونا اور یہ صفت کس کی ہے اسم کی ہے نا یا اسم معدول ہوگا یا معدول نہیں تو اسم کا معدول ہونا یہ اسم کی صفت ہے بھئی متقلم جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے وہ معدول ہونے والا نہیں ہے معدول ہونا کس کی صفت ہوگی اسم کی ہوگی اب قون الاسم معدولا اسم کا معدول ہونا یہ بھی اسم کی صفت اور خروج اوہو یہ بھی اسم کی صفت تو دونوں میں مطابقت آگئی اور دوسرا اشکال کیا تھا کہ عادل تو ہے فیلے متعدی اور خروج کیا ہے فیلے لازم وہ اشکال بھی ختم ہوا کیونکہ قون الاسم معدول ہیں دیکھو ہم نے لازم والا ترجمہ کر لیے اسم کا معدول ہونا پھر خروج اوہو کی حاضر امیر اسم کو راجے ہے اور خروج کے حاصل امانہ بھی بتلا دیئے اسم کا نکلنا یعنی اسم کا مخرج ہونا یعنی نکالا ہوا ہونا اسم کا نکالا ہوا ہونا کیونکہ میں نے بتایا کہ عادل کی بنیاد اخراج پر ہے کہ اس کو نکالا گیا ہو ایک وزن سے دوسرے وزن کی طرف اسی پر اس کی بنیاد ہے تو یہاں اخراج اعتبار کرنا پڑے گا اسی لئے قون ہم مخرجن کے ساتھ اس کا حاصل امانہ بیان کر دیا کہ اسم کا مخرج ہونا یعنی جس میں اخراج کیا گیا ہو عن صیغتہ الاصلیتی اس کے صیغہ اصلیہ سے بتلایا آپ کو انہوں نے کہ صیغے سے یہاں صرف صورت مراد ہے مادہ مراد نہیں کہ صرف صورت سے نکالنا ایک نئی صورت دینا اور پھر دو تین اشکالات ہوتے تھے کہ پہلا اشکال یہ کہ آپ کی تعریف جو ہے وہ مشتقات پر بھی صادقاتی ہے جیسے زاربن کو زربن سے بنایا گیا ہے تو دیکھو ایک نئی صورت دے دی گئی تو جواب دیا کہ صیغتی ہی کے اندر حاز امیر اسم کو راجے ہے اسم کو اپنے صیغے سے نکالنا اور زاربن کو جو زرب سے نکالا گیا ہے تو زرب اس کا اپنا صیغہ نہیں ہے یہ تو مستر کا صیغہ ہے اور یہ خود اس میں فائل کا صیغہ ہے تو یہ اپنے صیغے سے نہیں نکالا گیا بلکہ دوسرے کے صیغے سے نکالا گیا ہے تو مشتقات نکل گئے ان میں عدل نہیں دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ کچھ اسماء جو ہیں محضوفت الاعجاز ہیں تو ان کو دیکھو ان سے ایک حرف حضف کر لیا گیا معلوم ہوا ان کو نکال کر ایک نئی صورت دے دی گئی تو جواب اس کا بھی دے دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مادہ باقی رہنا چاہیے صرف صورت میں تبدیلی آنی چاہیے اور جہاں پر حروف اصلیہ حضف ہو گئے وہاں تو مادہ باقی نہ رہا لہذا وہ اسماء جن کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے وہ بھی اس عدل سے نکل گئے ان میں بھی عدل نہیں ہے پھر اسی طرح مغیرات قیاسیہ کا اعتراض ہوا تھا کہ مغیرات قیاسیہ جیسے قالہ اصل میں کیا تھا قاولہ پھر قاولہ سے قالہ بنایا گیا تو دیکھو ایک نئی صورت دے دی گئی قالہ کو تو اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی صورت بھی بدلے اور صورت کے ساتھ ساتھ اس بات میں بھی دونوں میں مغائرت ہو کہ پہلا قانون کے مطابق ہے تو دوسرے کو قانون کے مطابق نہیں ہونا چاہیے حالانکہ قاولہ بھی قانون کے مطابق اور قالہ بھی قانون کے مطابق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے حالانکہ عدل میں ایسا نہیں ہوتا پہلا قانون کے مطابق ہوتا ہے دوسرا والا قانون کے مطابق نہیں ہوتا اور پھر کہتے ہیں جموعِ شازہ وغیرہ جو ہیں وہ کلمیں جو شاز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے نکل گئے بھئی جیسے قوس کی جمعہ اقوس ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ قوس پہلے اس کی جمعہ اقوس بنائی گئی پھر اقوس سے اس کو کیا کیا گیا نکال کر ایک نئی صورت اقوس دی گئی تو یہ بھی عدل میں داخل تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں بھئی ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ قوس کی جمعہ پہلے اقوس بنائی گئی اور پھر اقوس بلکہ ابتداء ہی قوس سے کیا بنا لیا گیا اقوس خلاف القیاس بنا لیا گیا تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی ایک سیغہ تھا جو قانون کے مطابق تھا پھر اسے بدل کر اقوس بنایا گیا نہیں اور عدل میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلا سیغہ قانون کے مطابق ہو اور پھر اسے نکال کر دوسری صورت بنائی جائے اور یہاں درمیان میں کوئی ایسا سیغہ نہیں جو قانون کے مطابق ہو بات سمجھ میں آگے اب آگے دیکھئے بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ شَارِحِينَ قَدْ جَوَّزَ بَعْضُهُمْ تَعْرِیفَ الشَّئِئِ بِمَا هُوَا أَعَمُّ مِنْهُ اِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ تَمْيِّزَهُ عَنْ بَعْضِ مَا عَدَاهَ بھئی یہاں سے شارح جامی آپ کو بتلائیں گے کہ ہم نے تو بتلایا کہ عدل کی تعریف جامع مانع ہے اور مشتقات اور اسی طرح اسماء محضوفت العجاز وغیرہ اور مغیرات قیاسیہ اور جمع شازہ وغیرہ اس کے اندر داخل نہیں ہیں لیکن ان چیزوں کو نکالنے کے لیے ہمیں تکلفات سے کام لینا پڑا مشتقات کو نکالنے کے لیے ہم نے کہا کہ سیغتی ہی میں حاضر امیر اسم کو راجے ہے تو سیغہ کی اضافت اسم کی طرف ہو رہی ہے کہ عدل اس کو کہتے ہیں کہ اسم نکلے اپنے سیغہ اصلیہ سے جب اپنے سیغہ اصلیہ سے نکلے تو معلوم ہوا یہ مشتقات نکل گئے کیونکہ مشتقات وہ اپنے سیغے سے نہیں نکلتے بلکہ وہ تو مصدر کے سیغے سے نکلتے ہیں تو زاربن کا سیغہ اور مصدر کا سیغہ اور تو زاربن اپنے سیغے سے نہیں نکلا بلکہ زاربن یعنی مصدر کے سیغے سے نکلا ہے اسی طرح مضروبن کا سیغہ اور زربن کا سیغہ اور تو مضروبن اپنے سیغے سے نہیں نکلا بلکہ زربن یعنی مصدر کے سیغے سے نکلا ہے تو اس قید کے دریئے تو چلو ٹھیک ہے مشتقات خارج ہو گئے لیکن آگے جو تین چیزیں اور نکالیں ایک تو اسماء محضوفت الاعجاز کو نکالا ایک مغیرات قیاسیہ کو نکالا اور اسی طرح جموع شازہ وغیرہ کو نکالا ان سب کو نکالنے کے لیے تکلفات سے کام لینا پڑا مشتقات کے نکالنے کے لیے تو ٹھیک ہے لفظوں سے کام لیا کہ سیغہ تیہی میں سیغہ کا لفظ حاز امیر کی طرف مضاف ہے اس لیے مشتقات نکل گئے لیکن اسماء محضوفت الاعجاز میں کیا جواب دیا کہ متبادر ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ صورت بدلتی چاہیے معلومہ مادہ برقرار رہنا چاہیے دیکھا ویسے ہی ایک تکلف سے کام لے لیا لفظوں کے اندر تو کوئی یہ بات ذکر نہیں ہے کہ مادہ باقی رہنا چاہیے صورت بدلنی چاہیے یہ تو لفظوں سے کہیں معلوم نہیں ہو رہا تو دیکھو تکلف سے کام لیا کہ متبادر یہی ہوتا ہے کہ مادہ باقی رہنا چاہیے لہذا اسماء محضوفت الاعجاز وغیرہ نکل گئے پھر اس کے بعد کہا مغیرات قیاسیہ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو رہے تھے جیسے قالہ اصل میں کیا تھا قوالہ تو قوالہ سے کیا بن گیا قالہ تو دیکھو ایک صورت سے نکل کر دوسری صورت میں آ گیا تو اس کو بھی عدل کہنا چاہیے اسی طرح یبیعو اصل میں کیا تھا یابیعو یابیعو یازریبو وزن پر تو پھر اس سے کیا بنا لیا یبیعو بنا لیا تو دیکھو اپنی اصل صورت سے نکل آیا سیغہ تو یہ جو مغیرات قیاسیاں ہیں یہ بھی عدل کے اندر داخل ہو رہے تھے تو پھر تکلف سے کام لیا کہ بھئی جب سیغہ اپنی صورت سے نکلے گا تو ایک نئی صورت آئے گی تو جیسے وہ صورت پہلی صورت کے مغائر ہے اسی طرح اس چیز میں بھی دونوں میں مغائرت ہونی چاہیے کہ پہلی صورت جو تھی وہ ذابطے کے موافق تھی تو دوسری کو کیا ہونا چاہیے ذابطے کے موافق نہیں ہونا چاہیے دیکھو یہ بھی تکلف سے کام لیا صورت میں مغائرت ہے تو اس چیز میں بھی مغائرت ہونی چاہیے کہ ایک ذابطے کے مطابق ہے تو دوسرا ذابطے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے یہ بھی تکلف سے کام لیا تو دیکھو تکلفات سے کام لینا پڑا تو بعض شارحین فرماتے ہیں کہ ان تکلفات سے کام لینے کی کوئی ضرورت نہیں وجہ یہ کہ یہاں پر جو عدل کو ذکر کیا گیا اس عدل کو جدا کرنا ہے باقی اسباب مناصر سے تمام دنیا کے چیزوں سے جدا کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ کس سے جدا کرنا مقصد ہے صرف اسباب مناصر سے جب صرف اسباب مناصر سے جدا کرنا مقصود ہے جب ان سے جدا کرنا مقصود ہے تو خروجہو عن سیغت ہی الاصلیہ کی ذریعہ ان سب سے جدا ہو گیا کہ عدل میں کیا ہوتا ہے اسم اپنے اصلی سیغے سے نکلتا ہے ایک نئی صورت اختیار کرتا ہے اور باقی جو اسباب مناصر ہیں وزن فیل اس میں بھی ایسا نہیں تانیس اس میں بھی ایسا نہیں معارفہ اس میں بھی ایسا نہیں اس میں بھی ایسا نہیں تو کسی پر یہ تعریف صادق نہیں آ رہی تو عدل باقی اسباب مناصر سے جدا ہو گیا جب جدا ہو گیا تو یہ تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں کہ مشتقات کو بھی نکالنا چاہیے مغیرات قیاسیہ کو بھی نکالنا چاہیے اور اسماء محضوفت العجاز وغیرہ جموع شازہ وغیرہ ان سب کو نکالنا چاہیے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ ان سے ہم جدا کر ہی نہیں رہے ہمارا مقصد ہی نہیں ہے ہماری نظر صرف اس وقت کس کی طرف ہے اسباب مناصر کی طرف ہے ان سے ہم نے جدا کرنا ہے اس کو کہتے ہیں تعریف بالعام بھئی متاخرین کے نزدیک تعریف جامع مانع ہونی چاہیے لہٰذا صاحب جامع کو یہ تکلفات سے کام لینا پڑا یہ بتلانے کے لیے کہ عدل کی تعریف جامع مانع ہے اس میں نہ مشتقات داخل ہو رہے ہیں نہ اس کے اندر اسماء محضوفت العجاز داخل ہو رہے ہیں نہ اس میں مغیرات قیاسیہ داخل ہو رہے ہیں نہ اس میں جمع شازہ داخل ہو رہی ہیں یہ عدل کی تعریف کیا ہے جامع مانع ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ تعریف بالعام بھی جائز ہے تعریف بالعام بھی جائز ہے جب مقصد صرف بعض معادہ سے جدا کرنا ہو بعض چیزوں سے صرف جدا کرنا مقصد ہو تعریف بالعام بھی جائز جامع مانع تعریف کسے کہتے ہیں کہ جس چیز پر معرف صادق آئے اس پر تعریف بھی صادق آئے اور جس پر معرف صادق نہ آئے اس پر تعریف بھی صادق نہ آئے جیسے انسان کی تعریف ہم کیا کرتے ہیں ہیوان ناتق تو جس جس چیز پر انسان صادق آئے اس پر ہیوان ناتق بھی صادق آنا چاہیے اور جس پر انسان صادق نہیں آ رہا مثلا حجر ہے تو اس پر ہیوان ناتق بھی صادق نہیں آنا چاہیے یعنی تعریف جامع بھی ہو اپنے تمام افراد کو جمع بھی کر لے اور مانع بھی ہو کوئی غیر معرف اس کے اندر داخل بھی نہ ہو تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے جامع مانع اور جبکہ اس کے مقابلے میں تعریف بالعام یہ ہے کہ ایک لفظ عام کے ذریعے معرف کی تعریف کر دی جائے جیسے کسی نے مجھ سے پوچھا فرس کسے کہتے ہیں فرس کیا چیز ہے میں نے کہا حیوان فرس کیا ہے حیوان ہے اب دیکھو حیوان تو فرس سے زیادہ عام ہے حیوان کے اندر تو انسان بھی داخل ہو رہا ہے فرس بھی گائے بیل بکری وغیرہ سب داخل ہو رہے ہیں تو یہ میں نے فرس کی تعریف کس کے ذریعے کر دی عام کے ذریعے ایک ایسی لفظ کے ذریعے جو اس سے زیادہ عام ہے تو تعریف بالعام بھی وہ علماء فرماتے ہیں جائز ہے جب بعض معدہ سے جدا کرنا مقصود ہو مثلا اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ فرس کیا ہے اب میں اس کو صرف شجر اور حجر درخت اور پتھر وغیرہ جمادات جو ہیں میں صرف ان سے جدا کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو کہا الفرس حیوان فرس حیوان ہے تو دیکھو حیوان جب میں نے کہا تو فرس شجر سے بھی جدا ہو گیا کیونکہ شجر بھی حیوان نہیں اور حجر سے بھی جدا ہو گیا کیونکہ حجر بھی حیوان نہیں تو بعض اوقات جب کسی چیز کی پہچان کروانی ہوتی ہے تعریف کی اس لیے پہچان کروائی جاتی ہے تو بعض اوقات پہچان کی اس لیے مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں سے اس کو جدا کر دیا جائے اور یہاں پر بھی اس نے مجھ سے فرس پوچھا تھا تو وہ ساری دنیا کی چیزوں سے جدای اس کا مقصد نہیں ہے کہ ساری دنیا کی چیزوں سے مجھا جدا کر کے فرس بتلاو بلکہ وہ بعض معادہ سے جدای مقصود ہے یعنی شجر و حجر سے وہ جدا کرنا چاہتا ہے کہ ان سے کیا فرق ہے اس کا تو میں نے کہا حیوان ان کے فرس کیا ہوتا ہے حیوان اب شجر و حجر سے جدا ہو گیا یہ آپ بھی استعمال کرتے ہیں مثلا گلاب کا پھول ہے اب کسی شخص نے گلاب کے بارے میں اس کو پتا نہیں ہے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ گلاب کیا چیز ہے آپ اس کو کہتے ہیں ایک پھول ہے دیکھا اب پھول تو عام ہے وہ ہر طرح کے پھولوں پر صادق آتا ہے لیکن آپ نے یہاں کیا مقصود تھا تمام دنیا کی چیزوں سے جدا کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ کچھ چیزوں سے جدا کرنا مقصود تھا کچھ نہ کچھ اس کو پہچان حاصل ہو گئی تو یہ ہے تعریف بالعام یعنی ایک ایسی تعریف کرنا جو معرف سے زیادہ عام ہو اس کے مقابلے میں زیادہ عام ہو اور چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہو رہی ہوں لیکن میں نے بتایا جب بعض معادہ سے جدائی کرنا مقصود ہو تو تعریف بالعام بھی جائز ہے یہاں پر بھی اسی طرح وہ شارحین فرماتے ہیں کہ عدل کی ایسی تعریف کی کہ جس کے اندر مشتقات بھی داخل ہو رہے ہیں مغیرات قیاسیہ بھی داخل ہو رہے ہیں اسماع محظوفت العجاز وغیرہ بھی داخل ہو رہے ہیں جموع شازہ بھی داخل ہو رہی ہیں تو تعریف بالعام کی لیکن یہ تعریف بالعام بھی صحیح ہے کیونکہ ان تمام چیزوں سے عدل کو جدا کرنا مقصد ہی نہیں ہے مقصد صرف کس سے جدا کرنا ہے باقی اسباب مناصرف سے وہ کتنے باقی ہیں آٹھ ان آٹھ سے عدل جدا ہو گیا کیونکہ عدل میں کیا ہے خروج ہو عن صیغت الاسلیہ اور باقی کسی کے اندر خروج ہو عن صیغت الاسلیہ نہیں ہوتا تو ان شارحین کے اگر قول کو لیا جائے تو پھر ان تکلفات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ قَدْ جَوَّزَ بَعْضُهُمْ اور بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ قَدْ جَوَّزَ بَعْضُهُمْ کے بعض علماء نے جائز قرار دیا ہے تعریف الشیئِ بِمَا هُوَ اَعَمُّ مِنْهُ ایک شیئ کی تعریف کرنا ایسی چیز کے ساتھ جو اس سے زیادہ عام ہو اِذَا کَانَ الْمَقْصُودُ تَمْيِّزَهُ عَنْ بَعْضِ مَعْضَهُ جبکہ مقصود جو ہے اس چیز کو جدا کرنا ہو بعض معدہ سے بعض چیزوں سے اس کے علاوہ بعض چیزوں سے جدا کرنا مقصود ہو تمام چیزوں سے جدا کرنا مقصود نہ ہو فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ تو ممکن ہے کہ یہاں پر یوں کہا جائے کہ الْمَقْصُودُ هَاهُنَا تَمْيِّزُ الْعَدْلِ عَنْ سَائِرِ الْعِلَلِ کہ یہاں پر مقصود جو ہے وہ عدل کو جدا کرنا ہے عَنْ سَائِرِ الْعِلَلِ بَاقِي عِلَّتوں سے سائر بمانے باقی کے بھی آتا ہے اور بمانے تمام کے بھی تو یہاں مقصود جو ہے تمیزُ الْعَدْلِ عَنْ سَائِرِ الْعِلَلِ وہ عدل کو جدا کرنا ہے باقی عِلَّتوں سے لا عن کل ما عدا ہو نہ کہ تمام ما عدا سے اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے جدا کرنا یہاں مقصود نہیں فحیس حصل بطعریفہی حاضر تمیز تو جب یہ ولی تمیز حاصل ہو گئی اس عدل کی تعریف سے یہ ولی تمیز یہ ولی جدائی کیا ہو گئی یہ ولی امتیاز حاصل ہو گیا عدل کی تعریف کے ذریعے یعنی باقی اسباب منع سب سے یہ جدا ہو گیا تو لا بأس بکونہ اعم منہ تو کوئی حرج نہیں ہے اس تعریف کے اس سے اعم ہونے میں عدل سے زیادہ اعم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں تمام چیزوں سے جدا کرنا مقصد ہی نہیں ہے صرف باقی علتوں سے جدا کرنا مقصد ہے اور وہ اس تعریف کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فحین اذن لا حاجت فی تصحیح حازت تعریف الارتقاب تلکت تکلفات تو اس وقت یعنی جب بعض چیزوں سے جدا کرنا مقصد تھا اور وہ حاصل ہو گیا ہے تو لا حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے فی تصحیح حازت تعریف اس تعریف کو صحیح کرنے کے لیے الارتقاب تلکت تکلفات ان تکلفات کا ارتکاب کرنے کی تو لہذا اس تعریف کو صحیح کرنے کے لیے یعنی جامع بانے بنانے کے لیے ان تکلفات کا ارتکاب کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام چیزوں سے جدا کرنا یہاں مقصد ہی نہیں ہے بلکہ صرف ان باقی علتوں سے جدا کرنا یہاں مقصد ہے لیکن محشی حضرات لکھتے ہیں بھئی کہ ضرورت ہے عدل کو باقی چیزوں سے جدا کرنے کی اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ غیر منصرف کی پہچان ہمیں کروائی جا رہی ہے غیر منصرف کی پہچان ہمیں تب ہی ہوگی جب ہمیں ان علتوں کا صحیح طور پر پتا چلے گا اور غیر منصرف کو ہم نے جدا کرنا ہے کس سے؟ منصرف سے بھئی تو ان علتوں کی ہمیں صحیح پہچان ہوگی تو پھر ہم غیر منصرف کو منصرف سے جدا کر کے پہچان سکیں گے تو یہاں پر جو عدل کی تعریف کی گئی یہاں صرف علتوں سے جدا کرنا نہیں مقصود بلکہ اور جتنے تغیر و تبدل ہوتے ہیں منصرف کے اندر ان سے بھی جدا کرنا مقصود ہے تاکہ کہیں ان کو ہم عدل نہ سمجھیں تاکہ ہم ان کو عدل نہ سمجھیں جب ہمیں پوری پہچان ہو گئے جب تعریف کو صاحب جامی نے اپنی تقریر کے در یہ بتلا دیا کہ یہ تعریف جامع مانع ہے اب کہیں پر اور تغیر و تبدل ہوتا ہے یہ مشتقات میں بھی کیا ہوتا ہے تغیر اشتقا کے وقت تغیر و تبدل ہوتا ہے اسی طرح مغیرات قیاسیہ میں بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے اسی طرح جو آسماء محضوفت العجاز وغیرہ ہیں ان میں بھی ہوتا ہے جمعہ شازہ میں بھی ہوتا ہے تو تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ عدل نہیں ہیں تو یہاں اصل مقصد کیا ہے غیر منصرف کی پہچان منصرف کے مقابلے میں لہذا ضروری ہے کہ تعریف جامع مانے ہونے چاہیے تاکہ منصرف کے اندر جو تغیر و تبدل ہو اس کو کہیں ہم عدل نہ سمجھیں بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے وَعَلَمْ أَنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا اَنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا سُلَاسَ وَمَسْلَسَ وَأُخَرَ وَجُمْعَ وَعُمَرَ غَيْرَ مُنصَرِفٍ وَلَمْ يَجِدُوا فِيهَا سَبَبًا ظَاهِرًا غَيْرَ الْوَصْفِيَّةِ اَوِ الْعَلَمِيَّةِ احتاجُوا الْاَعْتِبَارِ سَبَبٍ آخر وَلَمْ يَسْلُحْ لِلِعْتِبَارِ إِلَّا الْعَدْلُ فَعْتَبَرُوهُ فِيهَا یہاں سے صاحب جامی بعض دیگر علماء کے قول کو رد فرما رہے ہیں یاد رکھو ذرا گہری بات ہے توجہ سے سنو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں عدل کا پتہ پہلے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کلمے پر غیر منصرف ہونے کا حکم لگاتے ہیں توجہ ہے معلوم ہوا علم بالعدل یعنی عدل کو جاننا یہ مقدم ہے علم بغیر الانصراف پر علم بالعدل یہ مقدم ہے کس پر علم بغیر الانصراف پر ہمیں عدل کا پتہ پہلے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کلمہ پر غیر منصرف ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور یہ ہے عدل تحقیقی میں بلکہ پہلے ایک آدھ اور بات سمجھ لیں یاد رکھو یہ جو عدل ہے یہ دو قسم پر ہے بھئی ایک عدل تحقیقی ہے ایک عدل تقدیری ہے عدل تحقیقی وہ ہے جس میں ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو عدل پر اور عدل تقدیری قدر یقدر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا جس میں ہمارے پاس عدل پر کوئی دلیل موجود نہ ہو تو جہاں عدل پر دلیل موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں عدل تحقیقی اور جہاں عدل پر کوئی دلیل موجود نہیں اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری یعنی یہاں عدل کو فرض کر لیا گیا ہے جیسے دیکھو جیسے آگے آئے گا بھئی سلاسہ اور مسلسہ سلاسہ اور مسلسہ کا معنی ہے تین 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 اور یہ ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں بھئی تو اب یہ تین تین ان کا معنی ہے سلاسہ کا معنی بھی تین تین مسلسہ کا معنی بھی تین تین تو دیکھو سلاسہ لفظ ایک ہے اور معنی کے اندر تقرار ہے تین تین دو مرتبہ تین کہنا پڑے گا تو دیکھو لفظ ایک اور معنی میں تقرار اسی طرح مسلسہ بھی ہے مسلسہ لفظ ایک اور معنی تین تین دیکھو معنی دو دفعہ رہا ہے حالانکہ لفظ ایک ہو تو معنی ایک ہوتا ہے معنی میں تقرار نہیں ہوتا بھئی معلوم ہوا کہ یہ سلاسہ اصل میں سلاسہ تن سلاسہ تن تھا یعنی لفظ میں بھی تقرار تھا لفظ میں بھی تقرار تھا پھر اس سلاسہ تن سلاسہ تن اس کا معنی کیا تھا تین تین اس سے پھیر کر ایک نیا لفظ سلاسہ بنا لیا گیا تو اب دیکھو یہ عدل ہے سلاسہ سلاسہ سے پھیر کر عدل کر کے ایک لفظ کیا بنا لیا گیا سلاسہ اور اسی طرح ایک لفظ کیا بنا لیا گیا مسلسہ بنا لیا گیا تو اب دیکھو لفظ ایک ہے معنی دو کیونکہ یہ حقیقت میں کیا تھا سلاسہ سلاسہ تن سلاسہ تن تھا اسی طرح مسلسہ بھی اصل میں کیا تھا سلاسہ تن سلاسہ تن تھا تو دیکھو یہاں ہمارے پاس عدل پر دلیل موجود ہے اور وہ دلیل کیا ہے کہ ان کے معنی میں تقرار ہے سلاسہ کا معنی کیا تین تین دو مرتبہ تین کہنا پڑے گا تو اس کے معنی میں تقرار ہے اور تقرار معنی تب ہوتا ہے جب لفظ میں تقرار ہو معلوم ہوا یہ پہلے اصل میں کیا تھا سلاسہ تن سلاسہ تن تھا تو یہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عدل کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی جیسے عمر اور زفر عمر جو ہے اس کو ہم نے عربوں سے غیر منصرف سنا اور پھر ہم نے غور کیا کہ عمر اور زفر کو عرب غیر منصرف کیوں پڑتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک سبب ملا علمیت عمر بھی علم ہے نام ہے زفر بھی علم ہے نام ہے لیکن ان کے اندر دوسرا اور کوئی سبب نہیں تھا حالانکہ نحویوں کا ذابطہ ہے کہ کوئی لفظ غیر منصرف تب بنتا ہے جب اس میں دو سبب پائے جائیں اور عرب اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں وہ ان پر نہ کسرہ پڑتے ہیں نہ تنوین پڑتے ہیں تو یہ ہیں تو غیر منصرف تو سبب بھی دو ہونے چاہیے بھئی ایک سبب سے نہیں ہونا چاہیے تو پھر مجبوراں نحویوں کو اس میں عدل کو فرض کرنا پڑا اپنے ذابطے کو بچانے کیلئے ذابطہ کیا تھا کہ غیر منصرف کون سا کلمہ بنے گا جس میں دو سبب پائے جائیں تو لہٰذا اب جب عمر میں عدل کو بھی فرض کر لیا تو ایک علمیت آگئی ایک عدل آگیا تو اب یہ لفظ ذابطے کے مطابق ہو گیا کہ ان دو سببوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے تو یہ عمر کہتے ہیں اصل میں تھا عامرن دلیل کیا ہے دلیل کوئی بھی نہیں بھئی بس صرف اپنے ذابطے کو بچانے کیلئے فرض کر لیا گیا اسی طرح زفر اصل میں کیا تھا زافرن بس اپنے ذابطے کو بچانے کیلئے فرض کر لیا گیا تو اس کو کہتے ہیں عدل تقدیری تو عدل تحقیقی وہ ہے جہاں پر کوئی دلیل موجود ہوتی ہے عدل پر اور عدل تقدیری وہ ہے جس کے اندر عدل پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی تو اب دیکھئے یہ دو علماء کے دو گروہ ہیں بھئی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہاں صاحب جامی رد کر رہے ہیں بعض علماء کو وہ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں عدل تحقیقی ہوتا ہے عدل تقدیری نہیں وہ تو ہم نے فرض کیا اس کو ذرا ایک طرف رکھتے ہیں جہاں عدل تحقیقی ہوتا ہے وہاں ہمیں عدل کا پتہ پہلے چلتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم کلیمے پر غیر منصرف ہونے کا حکم لگاتے ہیں جیسے سلاسہ سلاسہ کے اندر ایک تو اس میں وصفیت ہے یہ وصف ہے بھئی اور دوسرا اس کے اندر ہمیں عدل کا پتہ چلا تو اب ہم نے اس پر حکم لگا دیا کہ یہ غیر منصرف ہے ایک کیا وصف دوسرا عدل تو عدل کا علم پہلے ہوا اور غیر منصرف ہونے کا علم اس کے بعد ہوا تو علم بالعدل مقدم ہے ان علماء کے نزدیک کس سے علم بغیر الانصرف پر پہلے عدل کا علم ہوتا ہے پھر غیر منصرف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے کس کے اندر عدل تحقیقی میں تقدیری میں نہیں تو عدل تحقیقی کے اندر تو ان کے نزدیک علم بالعدل مقدم ہے علم بغیر الانصرف پر جبکہ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ نئی علم بغیر المنصرف مقدم ہے کس پر علم بالعدل پر علم بال پہلے ہم نے اس کے غیر منصرف ہونے کا پتا چلا ہم نے عربوں سے سنا وہ ان کو غیر منصرف پڑتے ہیں سلاسہ اور مسلاسہ کو پھر اس کے بعد ہم نے غور کیا کہ اس میں کون سے دو سبب ہیں تو دیکھا ایک سبب وصف ہے دوسرا تو کوئی سبب ہی ہمیں نہیں مل رہا تو پھر ہم نے اس میں عدل کا اعتبار کر لیا عدل کا اعتبار کر لیا اور پھر اس کے بعد اس سلاسہ اور مسلاسہ کی اصل کیا تھی اس پر ہمیں ایک دلیل بھی مل گئی اس پر ہمیں دلیل بھی مل گئی کہ ان کی اصل سلاسہ تن سلاسہ تن تھی اور دلیل کیا کہ ان کے معنی میں تقرار ہے معلوم ہوا ان کے اصل میں بھی کیا تھا لفظوں میں بھی تقرار تھا تو وہ دیگر علماء کیا فرماتے ہیں کہ عدل کا پتہ پہلے چلتا ہے اور غیر انصراف کا پتہ بعد میں جبکہ علامہ جامی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں غیر انصراف کا پتہ پہلے چلتا ہے کس میں؟ عدل تحقیقی والی صورت میں غیر انصراف کا پتہ پہلے چلتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں عدل کا اعتبار کرتے ہیں دیکھو ایک ہے عدل تحقیقی ایک ہے عدل تقدیری توجہ سے سنو عادل تحقیقی میں بلکہ یہ اپنے سامنے ذرا کافی پہ دو چار لفظ لکھ لیں پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ذرا الفاظ مشکل ہیں بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی بھئی دو قسمیں ہیں عادل تحقیقی کسے کہتے ہیں اور عادل تقدیری دونوں مذاہب لکھنے ہیں مختصر لفظوں میں آپ کو پھر اس کے بعد میں مزید تفصیل بیان کرتا ہوں پہلے لکھئے بھئی عادل تحقیقی عادل تحقیقی عادل تحقیقی اب اس میں وہ جو اختلاف ہے وہ لکھئے بعض علماء کے نزدیک بعض علماء کے نزدیک عادل تحقیقی میں اخراج محقق ہوتا ہے اخراج محقق میم حاق قاف دو نقطوں والا اور پھر قاف دو نقطوں والا محقق کہ عادل تحقیقی میں اخراج محقق ہوتا ہے اصل محقق سے اصل محقق سے جبکہ صاحب جامی کے نزدیک جبکہ صاحب جامی کے نزدیک اخراج مقدر ہوتا ہے اخراج مقدر ہوتا ہے اصل محقق سے لکھ لیا؟ جو اب دوسرا لکھئے عادل تقدیری عادل تقدیری میں کوئی اختلاف نہیں عادل تقدیری میں کوئی اختلاف نہیں دونوں کے نزدیک اس میں دونوں کے نزدیک اس میں اخراج مقدر ہوتا ہے اخراج مقدر ہوتا ہے اصل مقدر سے اخراج مقدر ہوتا ہے اصل مقدر سے لکھ لیا؟ جی بس اب اس کو سمجھ لیں بھئی دیکھئے یہ عادل تقدیری کے اندر دونوں میں کوئی اختلاف نہیں عادل تقدیری کس میں تھا؟ جیسے عمر اور زفر میں تھا عمر اور زفر کو کس سے نکالا گیا ہے؟ عامروں اور زافروں سے اور اس پر کوئی دلیل موجود نہیں معلوم ہوا ادھر دیکھئے بھئی یہ جو عمر اور زفر کے لیے عامروں اور زافروں کو اصل قرار دیا گیا اس کا اصل ہونا بھی محقق نہیں ہے یہ اصل بھی محقق نہیں ہے ویسے فرض کر لی کہ عمر کی اصل کیا تھی؟ عامر تھی زفر کی اصل کیا تھی؟ زافر تھی ویسے ہی فرض کر لی کوئی دلیل موجود نہیں تو یہ جو اصل ہے یہ بھی مقدر ہے یعنی فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ ان کی اصل ہے اور پھر عامروں سے جو عمر بنایا گیا عامروں سے جو اخراج کیا گیا عمر کا یہ بھی فرض کر لیا گیا اس پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں معلوم ہوا عمر کے لیے جو عامرون کو اصل قرار دیا گیا تو یہ اصل بھی مقدر اور اس اصل سے اخراج بھی مقدر ہے یعنی فرض کر لیا گیا ہے حقیقت میں نہیں ہے تو عدل تقدیری کے اندر اصل بھی کیا ہوتا ہے مقدر اور اخراج بھی کیا ہوتا ہے مقدر اصل کو بھی فرض کیا اور اخراج کو بھی فرض کیا دونوں کے نزدیک جبکہ عدل تحقیقی کے اندر دونوں میں اختلاف ہے عدل تحقیقی کے اندر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ بھی محقق ہے اور اخراج بھی محقق ہے اصل بھی محقق اور اخراج بھی محقق اصل بھی محقق ہے دیکھو سلاسہ کو کس سے بنایا گیا سلاسہ تن سلاسہ تن سے یہ اصل بھی محقق ہے کہ یہی ہے اس کی اصل بھئی سلاسہ کی اصل یہی تو یہ اصل بھی محقق اور انہوں نے کیا کہا تھا عدل کا پہلے پتہ چلتا ہے یا غیر انصراف کا عدل کا پہلے پتہ چلتا ہے تو یہ سلاستن سلاستن اس کی اصل یہ بھی محقق اور پھر اس سے نکالنا اور سلاسہ بنانا یہ بھی کیا ہے محقق ہے اس کے بعد اعتبار کیا گیا غیر انصراف کا اس کے بعد کس کا اعتبار کیا گیا پہلے پتہ چلا عدل کا اصل بھی محقق پھر اصل سے نکالنا بھی محقق کی واقعی اسی سے نکالا گیا ہے اور پھر اس کے بعد پتا چلا کہ ہاں بھئی جب نکالا گیا ہے یہ تو عدل آ گیا جب عدل آ گیا تو اب کلمے میں ایک سبب پہلے بھی ہے ایک یہ بھی آ گیا اب اس کو کیا پڑھنا چاہیے غیر منصرف تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ علم بالعدل مقدم ہے کس پر علم بغیر الانصراف پر تقریب سمجھ میں آ رہی ہے تو ان علماء کے نزدیک یہ جو عدل تحقیقی ہے اس کے اندر اصل بھی محقق اور اس سے جو نکالا گیا لفظ کو وہ بھی محقق ہے بھئی وہ فرض نہیں کیا گیا حقیقتاً اس سے نکالا گیا ہے جبکہ صاحب جامع اور تقریر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سلاسہ کی اصل سلاسطن سلاسطن ہے یہ تو محقق ہے اس پر تو دلیل موجود ہے دلیل کیا ہے کہ سلاسہ کے معنی ہے تین تین اور معنی میں تقرار تب ہی ہوتا ہے جب لفظوں میں بھی کیا ہو تقرار ہو تو اصل پر دلیل موجود ہے کہ سلاسہ کی اصل کیا سلاسطن سلاسطن تو یہ اصل تو محقق ہے اصل تو محقق ہے لیکن پھر اس سلاسطن سلاسطن کو پھیر کر سلاسہ بنایا گیا کہتے ہیں یہ مقدر ہے بھئی یہ فرض کر لیا یہ کیونکہ پہلے کس کا پتا چلتا ہے غیر انصراف کا اس کے بعد کس کا اعتبار کرنا پڑتا ہے عدل کا صاحب جامعی یاد رکھئے وہ تقریر فرمائیں گے پہلے دوبارہ دوہرہ لیں باقی علماء کیا فرماتے ہیں کہ عدل کا علم پہلے ہوتا ہے اور پھر اس کلمے پر غیر انصراف کا حکام بعد میں لگایا جاتا ہے جبکہ علامہ جامعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں پہلے غیر انصراف کا پتا چلتا ہے ہم سنتے ہیں کہ عربوں سے کہ سلاسہ اور مسلسہ کو غیر منصری پڑتے ہیں سلاسہ مسلسہ عمر وغیرہ سب کو غیر منصری پڑتے ہیں ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے تو ہم نے غور کیا ان کے اندر ہمیں ایک ایک سبب مل رہا ہے عمر کے اندر عالمیت ہے بس دوسرا سبب بھی کوئی نہیں اسی طرح سلاسہ مسلسہ ان میں وصفیت ہے دوسرا سبب بھی کوئی نہیں حالانکہ ایک سبب سے تو کوئی کلمہ غیر منصریف نہیں بنتا تو مجبور ہو کر اس میں کیا فرض کرنا پڑا عدل کو فرض کرنا پڑا دیکھا عدل کو اس اخراج کو فرض کرنا پڑا تو اخراج مقدر ہوگا ہمیشہ عدل کو فرض کرنا پڑے گا کس لیے اپنے ذابطے کو بچانے کے لیے تو معلوم ہوا پہلے ہمیں یہ پتا چلا کہ عربوں نے ان دو کلموں کو غیر منصریف پڑا ہے اس کے بعد پھر ہم نے غور کیا تو اس میں ہمیں ایک سبب مل رہا تھا دوسرا تھا ہی نہیں تو ہم نے کس کا اعتبار کر لیا عدل کا اعتبار کر لیا یعنی اخراج اعتبار کر لیا کہ اس کو نکالا گیا ہے ایک سورہ سے دوسری سورہ کی طرف اور یہ جو اخراج ہے اس کا ہم نے اعتبار کیا ہے اس کا ہم نے اعتبار ہمیں کرنا پڑا تو معلوم ہوا جب ہمیں اعتبار کرنا پڑا تو اخراج حقیقتا ہوا ہے یا وہ بھی مقدر ہے ماننا پڑا ہمیں ماننا پڑا ہمیں کیا کرنا پڑا ماننا پڑا ہمیں اعتبار کرنا پڑا حقیقتا سلاستن سلاستن سے سلاسہ کا اخراج ہوا ہو اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں اس کی اصل پر تو دلیل موجود ہے لیکن اخراج اخراج کا تو ہم نے صرف اعتبار کیا ہے بھئی اپنے ذابطے کو بچانے کے لیے تو صاحب جامعی کے نزدیک عادل تحقیقی کے اندر اصل تو محقق ہوتی ہے اصل پر تو دلیل موجود ہوتی ہے کہ سلاسہ کی اصل کیا ہے سلاسطن سلاسطن لیکن اس اخراج پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی اس اخراج کا اعتبار کرنا پڑتا ہے مجبوری کی وجہ سے کہ اس میں دوسرا سبب کوئی نہیں مل رہا ہمیں ماننا پڑے گا تو حاصل کلام کیا کہ عادل تقدیری کے اندر اصل بھی مقدر اور اخراج بھی مقدر جبکہ عادل تحقیقی کے اندر دیگر علماء کے نزدیک اصل بھی محقق اور اخراج بھی محقق اخراج محقق ہوگا اس کے بعد اس پر غیر انصراف کا حکم لگایا جائے گا تو عادل مقدم ہوا کس پر غیر انصراف پر جبکہ جامر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر غیر انصراف مقدم ہے عادل پر ہم نے پہلے عرموں سے سنا انہوں نے اس کو غیر منصرف پڑا ہے اس میں ایک سبب بصف تھا دوسرا سبب ہمیں نہیں مل رہا تھا تو ہم نے کس کا اعتبار کیا عادل کا اعتبار ہمیں کرنا پڑا تو دیکھا عادل کا جو اعتبار کیا معلوم ہوا یہ عادل محقق نہیں ہے بلکہ مقدر ہے ہمیں اعتبار کرنا پڑا اس کا بھئی تو جامی رحم اللہ کے نزدیک یہ جو عادل تحقیقی ہے اس کے اندر اصل تو محقق ہوتی ہے اصل پر تو دلیل موجود ہوتی ہے لیکن یہ جو اخراج ہے یہ اعتباری ہی ہوتا ہے ہمیں اس کا اعتبار کرنا پڑتا ہے تو یہ محقق نہیں ہے بلکہ یہ یہ مقدر ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آپ دیکھئے کتاب پر وعلم اور تو جان لے انہا نعلم مقطعا کہ ہم جانتے ہیں قطعی طور پر یقینی طور پر کہ انہم لما وجدو سلاسہ ومسلسہ واخرہ وجمعہ وعمرہ غیر منصرف کہ انہم لما وجدو کہ نحوی حضرات جو ہیں جب انہوں نے پایا سلاسہ مسلسہ اخرہ جمعہ اور عمرہ کو کیا پایا غیر منصرف ان کو انہوں نے غیر منصرف پایا ولم یجدو فیہا سببا ظاہرا غیر الوصفیتی او العلمیتی اور اس کے اندر انہیں کوئی سبب ظاہری نہیں ملا غیر الوصفیتی او العلمیتی علاوہ وصفیت یا علمیت کی یہ دیکھو سلاسہ مسلسہ اخرہ جمعہ ان کے اندر وصفیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا اور عمرہ کے اندر علمیت کے علاوہ کچھ نہیں یعنی سب میں ایک ایک سبب ہی ملا نحویوں کو بات سمجھ میں آرہی ہے یہ معنی ہے ولم یجدو فیہا سببا ظاہرا غیر الوصفیتی او العلمیتی اور انہوں نے ان لفظوں کے اندر کوئی ظاہری سبب نہیں پایا سوائے وصفیت اور علمیت کے تو احتاج ایل اعتبار سبب ان آخرہ تو محتاج ہوئے ایک اور سبب کے اعتبار کرنے کی جانب ان کو ایک اور سبب کا اعتبار کرنا پڑا ماننا پڑا فرض کرنا پڑا اور وہ عدل تھا معلوم ہوئے یہ جو عدل ہے یہ جو اخراج ہے یہ مقدر ہے اعتباری ہے حقیقی نہیں تو کہتے ہیں احتاج ایل اعتبار سبب ان آخرہ تو محتاج ہوئے ایک اور سبب کا اعتبار کرنے کی طرف ولم یسلح للا اعتبار الا العدل اور صلاحیت نہیں رکھتا تھا اعتبار کی الا العدل سوائے عدل کے عدل کے علاوہ کسی اور کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا بھئی کیونکہ سلاحسہ مسلحسہ اخراج جمعہ اس میں آپ دیکھ لیں بھئی ان میں اور کوئی سبب نہیں اس میں علیف نون مزیدہ تان بھی نہیں یہ سلاحسہ مسلحسہ وغیرہ یہ معرفہ بھی نہیں ہیں اسی طرح یہ یہ وزن فیل بھی نہیں تو باقی جتنے سبب آپ دیکھ لیں کوئی بھی ان پر صادق نہیں آتا تو پھر کس کا اعتبار کرنا پڑا ان سب میں عدل کا اعتبار کرنا پڑا تو کہتے ہیں وَلَمْ يَسْلُخْ لِلِعْتِبَارِ اِلَّا الْعَدْلُ اور صلاحیت نہیں رکھتا تھا اعتبار کرنے کی سوائے عدل کے یعنی صرف عدل ہی کا اعتبار کیا جا سکتا تھا فَاْتَبَرُوهُ فِيهَا تو نحویوں نے ان کے اندر عدل کا اعتبار کر لیا حاصل کلام کیا کہ پہلے لفظوں کو سنا عربوں سے کہ یہ غیر منصرف ہیں پھر اس میں مجبور ہو کر کس کا اعتبار کرنا پڑا عدل کا اعتبار کرنا پڑا لَا اَنَّهُمْ ایسا نہیں ہے لَا اَنَّهُمْ تَنَبُّهُ لِلْعَدْلِ فِي مَا عَدَى عُمَرَ مِن هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ ایسا نہیں ہے کہ وہ متنبع ہوئے عدل پر فِي مَا عَدَى عُمَرَ عمر کے علاوہ مِن هَذِهِ الْأَمْثِلَتِ اِن مِسَالَوْمَي فَجَعَلُوهُ غَيْرَ مُنصَرِفٍ تو انہوں نے اس کو غیر منصرف قرار دے دیا عدل اور سبب آخر کی وجہ سے بہی در دیکھئے کہتے ہیں پہلے کس کا پتا چلا غیر انصراف کا پھر اس کے بعد اس میں کس کا اعتبار کیا عدل کا ایسا نہیں ہے کہ نحنیوں کو پہلے ان لفظوں میں عمر کے علاوہ کیونکہ عمر کے اندر تو عدل تقدیری ہے عدل تحقیقی کے اندر اختلاف ہے نا تو کہہ رہے ہیں عمر کے علاوہ یہ جو باقی لفظ ہم نے ذکر کیے جن میں عدل تحقیقی ہے جس میں اختلاف ہے کہتے ہیں ان کے اندر ایسا نہیں تھا کہ نحنیوں کو پہلے سے عدل کا پتا چل گیا پھر عدل کا پتا چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا ایک سبب اور بھی ہے عدل بھی ہے تو انہوں نے کیا حکم لگا دیا اس پر غیر منصرف ہونے کا ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لا انہم تنبہوا للعدلی یہ نہیں کہ وہ پہلے متنبہ ہوئے تھے عدل کے بارے میں فی ما عدا عمرہ عمر کے علاوہ میں وہ عدل پر متنبہ ہوئے یعنی ان کو پتا چلا کہ ان کے عمر کے علاوہ باقیوں میں تو عدل ہے عمر کا استثناء کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اس میں عدل تقدیری ہے عدل تقدیری میں تو اختلاف ہی نہیں ہے اس میں تو وہ بھی مانتے ہیں کہ عدل کو فرض کیا گیا ہے کس کو عدل کو فرض تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ متنبہ ہوئے عدل پر فی ما عدا عمرہ عمر کے علاوہ میں من حاضحی الامثلتی ان مثالوں میں ان مثالوں میں عمر کے علاوہ باقیوں میں ایسا نہیں ہے کہ وہ عدل پر متنبہ ہوئے ہوں فجعلوہ غیر منصرف للعدل وسبب آخر پھر انہوں نے اس کو غیر منصرف قرار دے دیا عدل اور سبب آخر کی وجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا دیکھو فی ما عدا عمرہ یہ عبارت جگہ جگہ اس طرح کی فی ما عدا ہو یہ عبارت بار بار آ رہی ہے میں نے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو عدا ہے یہ استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جر بھی دیتا ہے اور نصب بھی دیتا ہے جر دیتا ہے یہ حرف جر ہو کر جب اس کے بعد کوئی کلمہ مجرور آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت حرف جر ہے اور کبھی یہ نصب دیتا ہے اور اس وقت آپ سمجھ جائیں یہ فیل ہے اور یہ جس کو نصب دے رہا ہے یہ اس کا مفعول بھی ہی ہے تو یہ فیل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور حرف جر کے طور پر بھی لیکن اس سے پہلے اگر ما آ جائے جیسے یہاں ہے ما عدا تو اس وقت پھر یہ فیل ہی ہوتا ہے اور ما بعد اس کا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے مفعول بھی ہی ہونے کی بنا پر تو یہاں پر ما قبل میں ایک دو جگہیا فی ما عدا ہو دیکھو وہاں پر بھی اس سے پہلے ما ہے یہاں پر بھی فی ما عدا عمارہ یہاں پر بھی عدا سے پہلے ما آیا تو عمارہ اس کو منصوب پڑھیں یہ اس کے لئے مفعول بھی ہی ہے ولیکن لا بدہ فی اعتبار العدل من امرینی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ پہلے نحوی حضرات کو پتا چلا کہ یہ جو کلمات ہیں سلاسہ مسلسہ وغیرہ یہ غیر منصرف ہیں پھر اس کے اندر انہوں نے تلاش کیا تو کوئی دوسرا سبب نہیں ملا ایک ہی سبب تھا وصفیت والا تو پھر کس کا اعتبار کر لیا عدل کا ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس میں ان کو عدل کا پتا چلا اور پھر عدل اور ایک اور سبب کی وجہ سے ان کو کیا قرار دے دیا نحویوں نے غیر منصرف ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ضروری ہے عدل کا اعتبار کرنے میں دو چیزوں کا ہونا احدہما وجود اصل للسم المعدولی ایک تو یہ کہ اصل کا وجود ہونا چاہیے للسم المعدولی وہ اسم جس کو پھیرا گیا ہے کیا ہونا چاہیے بھئے عدل کس کو کہتے ہیں ایک صورت سے پھیرنا دوسری صورت کی طرف تو اس کے لئے اصل بھی چاہیے کیا چاہیے اصل بھی چاہیے اور پھر اس اصل سے اخراج بھی چاہیے دو چیزیں ہیں عدل میں کتنی چیزیں ہیں ایک کیا چاہیے اصل اور دوسرا اس اصل سے اخراج بھی ہو بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّفِ اَعْتِبَارِ الْعَدْلِ مِنْ اَمْرَئِنِ اور ضروری ہے عدل میں دو چیزوں کا اعتبار کرنا احدہما وجود اصل للسم المعدولی ایک تو اصل کا وجود اس میں معدول کے لئے یعنی عمر کے لئے ایک اصل ضرور چاہیے پھر ہی عدل مانیں گے بھئی وَسَانِهِمَ اَعْتِبَارُ اِخْرَاجِهِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ اور دوسرا یہ کہ اس اصل سے اخراج کا اعتبار بھی اصل بھی چاہیے اور اس اصل سے اخراج کا اعتبار بھی دیکھو اخراج کے ساتھ اعتبار کا لفظ ذکر کیا یہ جو اخراج ہے اس کا تو ہر حال میں اعتبار ہی کرنا پڑتا ہے حقیقت میں یہاں اخراج نہیں ہے بھئی اِذْ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَرْعِيَّةُ بِدُونِ اَعْتِبَارِ ذَلِكَ الْأَخْرَاجِ اس لیے کیونکہ فرہ ہونا وہ ثابت ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس اخراج کا اعتبار نہ کیا جائے جب ایک اصل سے کلمے کو نکالا گیا ہے تو پھر ہی کہا جائے گا کہ اخراج پایا گیا اور وہ ہے اصل اور یہ کیا ہے فرہ تو فرہ کے لئے اخراج ضروری ہے بھئی اس کے بغیر فرہ نہیں ہو سکتی کہتے ہیں اِذْ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَرْعِيَّةُ بِدُونِ اَعْتِبَارِ ذَلِكَ الْأَخْرَاجِ اس لیے کیونکہ فرعیت اس کا تحقق نہیں ہو سکتا یعنی اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا بِدُونِ اَعْتِبَارِ ذَلِكَ الْأَخْرَاجِ بغیر اس سے خراج کا اعتبار کیے فَفِي بَعْذِ تِلْكَ الْأَمْثِلَتِ يُجَدُ دَلِيلٌ غَيْرُ مَنْ عِسَّرْ فِي عَلَى وُجُودِ الْأَصْلِ الْمَعْدُولِ عَنْهُ فَفِي بَعْذِ تِلْكَ الْأَمْثِلَتِ تو ان میں سے بعض مثالوں میں یہ جو پیچھے مثالیں گزر گئیں پیچھے کون کون سے مثالیں تھیں سلاسہ مسلسہ اخرہ جمعہ اور عمر عمر میں تو عدل تقدیری ہے باقی چاروں میں کیا ہے عدل تحقیقی اب وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَفِي بَعْذِ تِلْكَ الْأَمْثِلَتِ تو ان میں سے بعض مثالوں کے اندر يُجَدُ دَلِيلٌ پائی گئی ایسی دلیل غَيْرُ مَنْ عِسَّرْ فِي جو منع صرف کے علاوہ تھی عَلَى وُجُودِ الْأَصْلِ مَعْدُولِ عَنْهُ یہ دلیل تھی منع صرف کے علاوہ کس چیز پر عَلَى وُجُودِ الْأَصْلِ اس اصل کے وجود پر عَلْمَعْدُولِ عَنْهُ جس سے اسم کو پھیرا گیا ہے ایک دلیل بھی پائی گئی اصل کے وجود پر سلاسہ کے لیے دلیل پائی گئی کہ یہ اصل میں کیا تھا سلاسہ تن سلاسہ تن تھا جس سے اس کو پھیرا گیا ہے تو دلیل بھی پائی گئی اور دلیل کیا تھی کیونکہ اس کے معنی میں تقرار ہے معلوم ہوا یہ لفظوں میں بھی اصل میں تقرار تھا تو کہتے ہیں فَفِي بَعْزِ تِلْكَ الْأَمْثِلَتِ تو ان میں سے بعض مثالوں کی اندر يُوجَدُ دَلِيلٌ غَيْرٌ مَنْعِ السَّرْفِ عَلَى وُجُودِ الْأَصْلِ الْمَعْدُولِ عَنْهُ تو ان میں دلیل پائی گئی مَنَا صرف کے علاوہ عَلَى وُجُودِ الْأَصْلِ الْمَعْدُولِ عَنْهُ اس اصل کے وجود پر جس سے اسم کو پھیرا گیا ہے فَوْجُودُهُ مُحَقَّقُن بِلَا شَكِّن تو اس کا وجود محقق ہو گیا بغیر شک کے اصل کا وجود کیا ہو گیا محقق ہو گیا ثابت شدہ ہو گیا اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ سلاسہ کی اصل سلاسطن سلاسطن ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کیوں نہیں گنجائش کیونکہ ہمیں دلیل مل گئی باقاعدہ جسے پتا چلا کہ سلاسہ کی اصل سلاسطن سلاسطن ہے تو کہتے ہیں فَوْجُودُهُ مُحَقَّقُن بِلَا شَكِّن تو وہ جو اصل ہے اس کا وجود محقق ہے بغیر کسی شک کے وَفِي بَعْزِهَا لَا دَلِيلَ غَيْرَ مَنْعِسْ صَرْفِ اور بعضوں کی اندر کوئی دلیل نہیں ہے علاوہ منع صرف کے فَيُفْرَضُ لَهُ أَصْلٌ تو اس کے لئے اصل کو فرض کر لیا گیا تو ان کے لئے اصل محقق ہوئی یا مفروض ہوئی بعض کے لئے تو دلیل مل گئی تھی کہ یہ ہے ان کی اصل تو وہ اصل کیا ہوئی ان کے لئے محقق ہوئی ثابت شدہ ہوئی اور بعضوں کے لئے ہمیں دلیل نہیں ملی لیکن ان کے لئے اصل کو فرض کر لیا گیا تو یہ اصل ان کے لئے محقق ہوئی یا مقدر اور مفروض ہوئی مقدر اور مفروض ہوئی کیونکہ یہاں اصل کے اصل ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں یہ معنی ہے اور بعضوں میں کوئی دلیل نہیں تھی علاوہ منع صرف کے تو اس کے لئے ایک اصل کو فرض کر لیا گیا جیسے عمر کے لئے عامر کو فرض کر لیا گیا کہ اس کی اصل ہے لیتحقق العدل بی اخراجہی عن ذالک الاصلی تاکہ تحقق ہو جائے عدل کا عدل پایا جائے بی اخراجہی عن ذالک الاصلی اس اصل سے اخراج کی وجہ سے اصل تو ضرور چاہیے تاکہ اخراج پایا جائے اس کے اخراج کے بغیر تو عدل ہو نہیں سکتا تو عمر کے لئے کیا کر لیا گیا دلیل تو کوئی نہیں لیکن ایک اصل کو فرض کر لیا گیا تو وہ اصل مقدر ہوئی تاکہ یہ اصل مقدر کو کیوں فرض کیا گیا تاکہ اخراج پایا جائے کہ اس سے اس کو نکالا گیا ہے جب نکالا گیا ہے پھر ہی عدل ہوگا ورنہ تو عدل نہیں ہوگا یہ معنی ہے فَيُفْرَضُ لَهُ أَصْلٌ تو اس کے لئے ایک اصل کو فرض کر لیا گیا لیتحقق العدل تاکہ عدل پایا جائے کس طرح پایا جائے بی اخراجہی عن ذالک الاصلی اس اصل سے اخراج کر کے فَانْقِسَامُ الْعَدْلِ الَتَّحْقِيقِيِّ وَالتَّقْدِیرِيِّ جی اب حاصل کلام بتلانے لگے ہیں حاصل کلام یہ کہ یہ جو عدل کی دو قسمیں ہیں تحقیقی اور تقدیری ان کے اندر وہ بعض علماء کے نزدیک عدل تحقیقی وہ ہے جس میں اخراج محقق ہو جس میں ابھی جو میں نے آپ کو لکھوایا جس میں اخراج محقق ہو اور عدل تقدیری وہ ہے جس میں اخراج مقدر ہو فرض کیا گیا ہو جبکہ جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں اخراج تو ہمیشہ مقدر ہی ہوگا اس کا تو اپنے اعتبار کیا ہے فرض کیا ہے تو عدل تحقیقی اور عدل تقدیری عدل تحقیقی اس کو کہیں گے جس میں اصل جو ہے وہ محقق ہو تحقیقی ہو اور عدل تقدیری اس کو کہیں گے جس میں وہ جو اصل ہے وہ تقدیری ہو تو یہ جو عدل کی دو قسمیں بنی بھئی تحقیقی اور تقدیری بعض علماء کے نزدین کے کس اعتبار سے ہے اخراج کے اعتبار سے کہ عدل تحقیقی میں اخراج کیا ہوتا ہے تحقیقی اور عدل تقدیری میں اخراج کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے جبکہ جامی رحمہ اللہ کے نزدین یہ جو تحقیقی اور تقدیری ہے یہ اخراج کی صفت نہیں اخراج تو ہر جگہ تقدیری ہی ہے اخراج کا تو اعتبار کیا ہے صرف ہم نے اپنے ذابطے کو بچانے کے لیے عادل تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے اعتباری ہی ہوتا ہے البتہ اس کی جو اصل ہے اس اصل پر کبھی دلیل ہوتی ہے کبھی نہیں تو وہ اصل کبھی تحقیقی ہوگا کبھی تقدیری ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو تحقیقی اور تقدیری ہونا ہے یہ کس کی صفت ہے اخراج کی صفت ہے یہ اخراج کبھی حقیقتا ہوتا ہے اور کبھی تقدیرا جبکہ جامعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اخراج تو ہمیشہ تقدیری ہی ہوگا ہاں یہ اس کی اصل جو ہے وہ کبھی تحقیقی ہوگی اور کبھی تقدیری اصل پر کبھی ہمیں دلیل مل جائے گی پتہ چل جائے گا یہ ہی اس کی اصل ہے اور کبھی ہمیں دلیل نہیں ملے گی تو ہمیں فرض کرنا پڑے گا تو اصل جو ہے وہ تحقیقی یا تقدیری ہوگا اخراج تو ہمیشہ تقدیری ہی ہوگا تو کہتے ہیں فن قسام العدلی الى التحقیقی والتقدیری تو یہ عدل جو تقسیم ہوتا ہے تحقیقی اور تقدیری کی طرف انما ہوا باعتبار کون ذالکا لسل محققا ناو مقدرا وہ بائیں اعتبار ہے کہ وہ اصل جو ہے وہ محقق ہے یا مقدر ہے واما اعتبار و اخراج المعدولی اور باقی معدول کے اخراج کا اعتبار کرنا عن ذالکا لسل اس اصل سے اس اصل سے اس معدول کا اخراج کیا گیا ہے لیتحقق العدل تاکہ عدل پایا جائے تو فلا دلیل علیہی اس پر تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے الا منعصرفی سوائے کس کے صرف معلوم ہوا عدل کا تو اعتبار ہی کرنا پڑے گا عدل تو تقدیری ہی ہے ہمیشہ وہاں غیر انصراف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں کہ سلاسہ کو سلاسطن سلاسطن سے اخراج کیا گیا اخراج پر دلیل نہیں ہے اس کے اصل ہونے پر دلیل موجود ہے تو کہتے ہیں وَأَمَّا اَعْتِبَارُ اِخْرَاجِ الْمَعْدُولِ عَنْ ذَلِكَ الْأَصْلِ اور باقی اس معدول کے اخراج کا اعتبار کرنا اس اصل سے لیے تحقق العدل تاکہ عدل کا تحقق ہو جائے عدل پایا جائے فلا دلیل علیہی الا منعصرفی تو اس پر منعصرف کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں فَعَلَا هَذَا قَوْلُهُ تو بنابرا اس کے مصنف کا جو قول ہے تحقیقا اب ذرا مطن مطن دیکھ لیں تقریر سمجھ میں آگئے یہ مشکل مقام تھا بھئی چھلیے الحمدللہ حل ہوا بھئی دیکھئے بھئی مطن بھئی تحقیقا کَسُلَاسَ وَمَسْلَسَ وَأُخَرَ وَجُمَعَ اَوْ تَقْدِيرا کَعُمَرَ وَزُفَرَ وَبَابِقَ تَعْمَا فِي تَمِيمٍ تو عدل جو ہے وہ یا تو تحقیقی ہوگا کَسُلَاسَ وَمَسْلَسَ وَأُخَرَ وَجُمَعَ جیسے سُلَاسَ وَمَسْلَسَ اُخَرَ وَجُمَعَ اَوْ تَقْدِيرا یا عدل تقدیری ہوگا کَعُمَرَ وَزُفَرَ وَبَابِقَ تَعْمَا فِي تَمِيمٍ جیسے عمر میں ہے اور زفر ہے اور بابِ قَتَعْمَا میں ہے فِي تَمِيمٍ اَي فِي لُغَتِ بَنِي تَمِيمٍ بنو تمیم کی لغت میں بنو تمیم کی لغت میں تو یہ عدل کی دو قسمیں ہیں تحقیقاً آؤ تقدیراً بھئی تقریر گزر گئی بھئی مفصل تقریر بھئی مفصل بیان گزر گیا کہ یہ جو تقدیراً اور تحقیقاً ہے یہ عدل نہیں ہوتا وہ اصل جو ہے وہ محقق ہوگی یا مقدر ہوگی تو کہتے ہیں فَعَلَا هَذَا قَوْلُهُ تَحْقِيقًا تو بنابر اس کے یہ جو عدل کا مفہوم ہم نے ذکر کر دیا بھئی قَوْلُهُ تَحْقِيقًا مَاتِن کا قول جو تحقیقًا آیا مَعْنَاهُ اس کا معنی ہے خُرُوجًا قَائِنًا عن اصلٍ مُحققٍ بھئی پہلے اس کو سمجھ لو یہ بھی ذرا مشکل مقام ہے تحقیقًا یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو تحقیقًا ہے یہ مفعولِ مُطلق ہے بھئی یہ مفعولِ مُطلق اور مفعولِ مُطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو مَا قَبَلْ فِعْل کے معنی میں ہو ذربتُ ذربن یہ ذربن کیا ہے مفعولِ مُطلق ہے کیونکہ یہ مصدر مَا قَبَلْ فِعْل کے معنی میں ہے تو یہاں پر بھی یہ تحقیقًا جو ہے یہ مفعولِ مُطلق ہے اَيْ خُرُوجًا تَحقیقًا یہاں موصوف محضوف ہے کیونکہ پیچھے تحقیق کا کوئی فعل نہیں گزرا ہاں خُروج گزرا تھا کیا گزرا تھا؟ خُروج تو یہاں خُروجًا محضوف نکال لیں اَيْ خُرُوجًا تَحقیقًا اَوْ خُرُوجًا تَقْدِیرًا خُرُوجًا تَحقیقًا اَوْ خُرُوجًا تَقْدِیرًا توجہ سے بھئی تو یہ تحقیقًا یہ مفعولِ مُطلق ہے خود یہ اپنے موصوف کے اعتبار سے اپنے موصوف خُروجًا کے اعتبار سے یہ مفعولِ مُطلق ہے تو یہ مفعولِ مُطلق ہوا بَإِعْتِبَارِ مَوصوفِ مَحضوف کے وہ موصوف جو محضوف ہے تو خُروجًا تحقیقًا بات سمجھ میں آگئی تو اب یہ خُروجًا ہوا موصوف اور تحقیقًا اس کے صفت اور خُروج یہاں ذات ہے ذات سے مراد یہ نہیں جس کا الگ خارج میں وجود ہو بلکہ ذات سے مراد ہے جس پر حکم لگایا جائے کیا کیا جائے جس پر حکم لگایا جائے تو وہ خُروج بھی یہاں دیکھو موصوف ہے موصوف پر صفت کا حکم لگایا جاتا ہے یا نہیں توجہ ہے تو یہ جو صفت ہوتی ہے یہ بھی دراصل اس موصوف پر حکم لگایا جائے جیسے مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمون تو زید پر میں قائمون کا حکم لگا رہا ہوں تو جیسے خبر کے اندر مبتدہ پر حکم لگایا جاتا ہے اسی طرح صفت بھی جب لائی جائے تو دراصل موصوف پر کیا کیا جاتا ہے حکم لگایا جاتا ہے تو یہاں خُروجان ہوا موصوف خُروجان ہوا موصوف اور اس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور جس چیز پر حکم لگایا جائے اس کو ذات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ یہ نہ کہیں خُروج تو مصدر ہے اور آگے تحقیقاً بھی کیا ہے مصدر نہیں ذات سے مراد یہ ہے جس پر حکم لگایا جائے یہ معنی نہیں کہ اس کا الگ خارج میں وجود ہونا چاہیے بلکہ ذات سے مراد کیا ہے جس پر حکم لگایا جائے تو یہاں پر بھی خُروجان کیا ہوا ذات ہوئی اور تحقیقاً یہ صفت ہوئی اس کا اس پر حکم لگایا جا رہا ہے اور تحقیقاً یہ تو مصدر ہے تو مصدر کا حکم ذات پر نہیں لگایا جا سکتا جیسے زیدن عدلن یہ عدل مصدر ہے تو اس کو کس معنی میں لینا پڑتا ہے ہاں دل کے معنی میں تو یہاں پر بھی تحقیقاً کو یا اس میں فائل کے معنی میں لینا پڑے گا یا اس میں مفعول کے معنی میں پھر ہی حمل صحیح ہوگا پھر ہی یہ اس کی صفت بنے گا تو چنانچہ اس کو پھر اس میں مفعول کے معنی میں لے لیں گے محققاً اے خُروجان محققاً ایسا خُروج جو محقق ہو ثابت شدہ ہو ایسا خُروج جو دیکھا خُروجان محققاً محققاً محسوس صفت بن رہے ہیں یا نہیں ایسا خروج محققاً جو کیا ہو محقق ہو بھئی تو اب خروجاً محققاً وہ خروج کیسا ہوگا یا محقق ہوگا او تقدیراً یا مقدر ہوگا یہ مذہب ہے وہ باقی علماء کا جو کیا فرماتے تھے کہ عدل تحقیقی میں خروج محقق ہوتا ہے اور عدل تقدیری میں خروج مقدر ہوتا ہے جبکہ علامہ جامی رحم اللہ تو کیا فرماتے ہیں دونوں جگہ خروج مقدر ہوتا ہے تو اگر خروجاً محققاً محققاً کو براہ راست صفت بنائیں خروج کی پھر تو یہ علامہ جامی کے خلاف ہو جائے گی یہ بات ایسا خروج جو محقق ہو او خروجاً مقدرن یا ایسا خروج جو مقدر ہو اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو جواب اس کا بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی یہاں یہ جو محققاً آیا یہ صفت بحالی ہی نہیں ہے بلکہ یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے صفت بحالی متعلق ہی یہ اچھی طرح سمجھ لو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن یہ جگہ جگہ آتی ہے اور طلبہ پریشان ہوتے ہیں یہ کہاں آیا تھا یہ ذکر تسمیہ اور جمع کا جہاں اعراب ذکرہ ہوا تھا وہاں آیا تھا ایسی یا مقصورن ما قبلہا جس کا ما قبل کیا ہو مقصور ہو تو یا کی صفت آئی تھی مقصور تو وہ یا خود نہیں مقصور ہوتی ما قبلہا اس یا کا ما قبل مقصور ہوتا ہے بات سمجھ میں آ گئی پھر چلو دوبارہ سمجھ لیں ایک ہوتی ہے صفت بحالی ہی ایک ہوتی ہے صفت بحالی متعلق ہی صفت بحالی ہی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف کی اندر پایا جائے اور صفت بحالی متعلق ہی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو موصوف میں نہ پایا جائے بلکہ موصوف کے کسی متعلق میں پایا جائے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن قائمون زیدن قائمون زیدن مبتدہ اور قائمون مرفوع لفظاں سیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زید کو تو یہ قائمون لفظوں میں خبر کس کی زید کی اور معنی میں بھی یہ خبر زید ہی کی ہے قائم کون ہے زید ہی قائم ہے یہ قیام کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر تو زیدن قائمون یہ جو قائم ہے لفظوں میں صفت زید کی ہے اور معنی میں بھی یہ صفت زید کی ہے یعنی یہ معنی زید ہی میں قیام والا پایا جا رہا ہے آپ یہ نہ کہیں زیدن تو ہے مبتدہ اور قائمون تو خبر ہے یہ تو صفت نہیں ہے بھئی خبر بھی تو صفت ہی ہوتی ہے نا زیدن قائمون کیا مانا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زید کے اندر قیام کی صفت موجود ہے زید کے اندر تو یہ خبر بھی صفت ہوتی ہے تو زیدن قائمون یہ قائمون خبر کس کی زید کی یہ یوں کہو یہ صفت کس کی لفظوں میں صفت زید کی معنی میں بھی صفت زید کی ہے یہ قیام کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر اور اگر میں یوں کہوں زیدن قائمون ابوہو زیدن مرفو لفظان مبتدہ قائمن مرفو لفظان سیغیس میں فائل ابو مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں کیونکہ یہ قائمن کے لئے فائل ہے توجہ ہے فائل ہے اور حاز امیر مجرور محلان مضافل ہے یہ کس کو راجے زید کو راجے کیونکہ یہ شیب جملہ بنے گا اور شیب جملہ کو جوڑنے کے لئے ربط چاہیے تو ابو مرفو لفظان مضاف حاز امیر مجرور محلان مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر یہ فائل کس کے لئے قائمن کے لئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر یہ زید کیلئے خبر تو دیکھو شیب جملہ کو زید کیلئے خبر بنایا تو ربط ضروری تھا قائمن کے اندر تو کوئی زمیر نہیں ہے کیونکہ آگے کا فائل اس میں ظاہر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک زمیر جوڑی ہوئی تھی وہ کس کو لٹا دی زید کو لٹا دی تو یہ قائمن سیغ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر زید کیلئے خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زید قائمن ابوہو ترجمہ کیجئے زید کے قائم ہے اس کا باپ معلوم ہوا قیام زید کی صفت ہے یا اس کے باپ کی صفت ہے اس کے باپ کی صفت ہے اب دیکھو قائمن لفظوں میں صفت ہے زید کی خبر بن رہی ہے کس کے لئے زید کیلئے لفظوں میں یہ صفت ہے زید کی لیکن معنی میں یہ صفت زید کی نہیں ہے بلکہ زید کے متعلق یعنی اس کے باپ کی صفت ہے اس کو کہتے ہیں صفت بحالی متعلق ہی صفت بحالی تو صفت جو ہوتی ہے وہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں پایا جائے یا موصوف کے متعلق میں پایا جائے اگر وہ معنی موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کو صفت بحالی ہی کہتے ہیں اے بحال الموصوف ہی ایسی صفت جو موصوف کی حالت بیان کر رہی ہے اور کبھی صفت جو ہے صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف میں نہیں ہوتا بلکہ موصوف کے متعلق میں ہوتا ہے اور اس کو صفت بحالی متعلق ہی کہتے ہیں یعنی ایسی صفت جو موصوف کی حالت نہیں بیان کر رہی بلکہ موصوف کے متعلق کی حالت بیان کر رہی ہے قیام زید کے اندر نہیں ہے بلکہ کس میں ہے ابوہ اس کے باپ میں ہے تو یہاں پر بھی اگر یہ دیکھو کتاب پر تحقیقا اس کا موصوف کیا خروجا خروجا تحقیقا اور یہ تحقیقا کس معنی میں محقق کے معنی میں تو خروجا محققا وہ خروج یا محقق ہوگا یا وہ خروج مقدر ہوگا تو یہ محقق اور مقدر صفت کس کی بنائیں خروجا کی بنائیں تو پھر یہ صفت بھی حالی ہی ہوئی یعنی وہ خروج محقق ہوگا یا مقدر یہ تو وہ دوسرے علماء کا مذہب تھا صاحب جامی کے نزدیک تو وہ خروج ہمیشہ مقدر ہوتا ہے وہ کبھی محقق نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں بھئی تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو محققا نایا اس کو صفت بھی حالی ہی نہ بناو بلکہ اس کو صفت بھی حالی متعلق ہی بنا دو توجہ ہے اس کو صفت بھی حالی متعلق ہی بنا دو کیسے کہ خروجا ایسا خروج خروجا محققا اصلہ فائل الگ نکال دو فائل نہیں بلکہ نائی فائل نائی فائل الگ نکال دو محققا اس میں مفعول ہے اس کے لئے نائی فائل چاہیے خروجا ایسا خروج محققا اصلہ جس کی اصل محقق ہو صاحب جامی کے نزدیک بھی خروج محقق ہوتا ہے یا اس کی اصل محقق ہوتی ہے سلاسہ کی اصل سلاسطن سلاسطن ہے یہ محقق ہے خروج محقق نہیں بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا تحقیقا کو صفت بھی حالی ہی نہ بناو بلکہ کیا بناو صفت بھی حالی متعلق ہی بنا دو اشکال ختم ہو جائے گا ای خروجا محققا اصلہو ایسا خروج محققا اصلہو جس کی اصل محقق ہے خروج خود نہیں محقق بلکہ اس کے اصل محقق ہے عادل تحقیقی میں کیا ہوتی ہے اصل محقق ہوتی ہے نا کہ سلاسہ کی اصل کیا ہے سلاسطن سلاسطن ہے یہ محقق ہے اس پر دلیل موجود ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو پھر یہ محققا ان کو کیا بنائیں گے صفت بھی حالی ہی نہیں بنائیں گے وہ خروج نہیں محقق ہوتا بلکہ اس خروج کی اصل جو ہے وہ محقق ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَعَلَا هَذَا قَوْلُهُ تو بنابر اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا قَوْلُهُ تَحْقِيقًا مَاتِن کا قول تحقیقًا جو ہے مَعَنَاهُ اس کا معنی جو ہے خروجًا قَائِنًا عَنْ أَسْلٍ مُحَقَّقٍ ایسا خروج قَائِنًا ایسا ثابتًا کہ ثابت ہو عَنْ أَسْلٍ مُحَقَّقٍ کس سے ثابت ہو وہ خروج اصلِ محقق سے ثابت ہو کس سے ثابت ہو توجہ ہے میں نے کیا تقریر کی کہ وہ خروج ایسا ہو مُحَقَّقًا نَسْلُ ہو جس کی اصل کیا ہو مُحَقَّق ہو خود خروج نہیں محقق بلکہ اس کی اصل وہی بات یہاں بھی کر رہے ہیں خروجًا قَائِنًا ایسا خروج قَائِنًا ایسا ثابتًا عن اصلِ مُحَقَّقٍ جو کس سے ہو اصلِ مُحَقَّق سے ہو یعنی اس کی اصل مُحَقَّق ہے خود خروج مُحَقَّق نہیں ہے تو اسی معنی کو صاحبِ جامی نے ان لفظوں میں بیان کر دیا کہ یہ مُحَقَّقًا جو ہے اس سے خروج کی صفت نہ بناو وہ خروج نہیں محقق ہوتا بلکہ عن اصلِ مُحَقَّقٍ یہ مُحَقَّق اصل کی صفت بناو کہ وہ اصل مُحَقَّق ہوتی ہے تو کہتے ہیں مَعْنَاهُ خُرُوجًا قَائِنًا عن اصلِ مُحَقَّقٍ دیکھا خروجًا نکالا بتلایا یہ مفولِ مُطلق ہے یہ کیا ہے مفولِ مُطلق ہے اور تحقیقاً بتلا دیا کہ وہ مُحَقَّق وہ خروج نہیں ہوتا بلکہ محقق کیا ہوتی ہے وہ اصل محقق ہوتی ہے اور یہ قائنًا دیکھا قائنًا نکال کر کیا بتلایا کہ جو عن اصلِ مُحَقَّقٍ ہے یہ صفت بان رہی ہے خروج کی خروجًا ثابتًا تو خروجًا قائنًا عن اصلِ مُحَقَّقٍ کہ ایسا خروج جو ثابت ہو اصلِ مُحَقَّق سے یَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ غَيْرَ مَنْعِ الصَّرْفِ جس پر ایسی دلیل دلالت کر رہی ہو جو منع صرف کے علاوہ ہو سلاسہ کی اصل کیا سلاسہ سلاسہ یہ آپ نے ویسے قرار دے دی یا کوئی دلیل بھی موجود ہے دلیل بھی موجود ہے تو یہ اصل مقدر ہوئی یا محقق ہوئی محقق ہوئی کیونکہ اس پر دلیل موجود ہے دلیل موجود ہے اس لئے اس کو محقق کہا جائے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہ خروجاً کائناً عن اصل محقق ایسا خروج جو ثابت ہے ایسی اصل محقق سے یا دلو علیہ دلیل جس پر کوئی دلیل بھی دلالت کر رہی ہے غَيْرَ مَنْعِ الصَّرْفِ الٰوہ مَنَا صَرْف مَنَا صَرْف کے علاوہ بھی کوئی دلیل اس پر دلالت کر رہی ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تحقیقاً اس کو ہم نے کیا قرار دیا مفہولِ مطلق کیا قرار دیا خروجاً محضوف ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ مفہولِ مطلق ہے مفہولِ مطلق کسے کہتے ہیں کہ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اور ماقبل میں تو کوئی فعل گزرائی نہیں ماقبل میں تو خروج ہو مصدر گزراتا خروج ہو خروجاً تحقیقاً تو یہ خروجاً تحقیقاً اس کو کیسے مفہولِ مطلق آپ قرار دیتے ہیں مفہولِ مطلق تو اس کو کہتے ہیں ماقبل میں اس کا فعل موجود ہو اور ماں قبل میں تو کوئی خراجہ یا خروجو کا فعل موجود نہیں تو جواب یہ کہ یہ خروج جو پیچھے آیا تھا خروجو یہ آئیں یا خروجہ کی تعویل میں ہے کس تعویل میں ہے بھئی یا خروجو فعل ہے یا خروجو فعل پر آن داخل کر دو تو یہ کس معنی میں کر دیتا ہے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو گویا خروجو کس معنی میں ہے آئیں یا خروجہ کے معنی میں ہے کس معنی میں آئیں یا خروجہ کیونکہ وہ مستر جو عمل کرتا ہے وہ فیل معا ان کی تعویل میں ہوتا ہے توجہ ہے مستر عمل کرتا ہے مستر اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اپنے مفہول کو نصب مستر جب عمل کر رہا ہو تو وہ ان معا الفیل کی تعویل میں ہوتا ہے تو یہ خروج ہو یہ عمل کر رہا ہے کیسے بھائی دیکھئے خروج ہو خروج کی اضافت ہو رہی ہے حاز امیر کی طرف یہ اس کو تو عمل نہیں کہیں گے یہ عمل نہیں ہے کیونکہ عمل کا کیا معنی اپنے فائل کو رفع دے یا اپنے مفعول کو نصب دے اور یہ تو مضاف ہے اور حاضر امیر مضافلے ہے خورو جہو نکلنا کس کا نکلنا اسم کا نکلنا تو معنی کے اعتبار سے یہ حاضر امیر اس کے لئے فائل ضرور ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے یہ فائل نہیں ہے بلکہ کیا بن رہی ہے مضافلے بن رہی ہے ہاں البتہ آگے آ رہا ہے عن سیغتی الاصلیتی یہ جار مجرور ہے اور آپ نے پڑھا ہے جار مجرور آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے ان آٹھ چیزوں میں سے ایک مستر بھی ہے بھئی تو یہ عن سیغتی الاصلیتی یہ متعلق ہوا خوروج سے اور یاد رکھو جار مجرور جس سے متعلق ہوتا ہے وہ دراصل ان کے اندر عامل ہوتا ہے معلوم ہوا یہ خوروج عامل ہے کس کے اندر عن سیغتی الاصلیتی تو یہ ایسا مستر ہے جو عامل ہے اور جو مصدر عامل ہوتا ہے وہ کس تعویل میں ہوتا ہے ان معل فعل کی تعویل میں ہوتا ہے تو یہ خروج کس تعویل میں ہوا آئین یا خروجہ کی تعویل میں ہوا اور جب یہ آئین یا خروجہ کی تعویل میں ہوا تو یا خروجہ فعل آ گیا یا نہیں آ گیا تو لہذا اسے مفول مطلق کا آنا صحیح ہے بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ ان معل فعل کی تعویل میں ہوتا ہے ضربن اگر کہیں عمل کر رہا ہو تو وہ آئین یا ذریبہ کے معنی میں ہوگا کسلاسہ ومسلسہ جیسے کہ سلاسہ اور مسلسہ ہے وَالدلیلُ عَلَى أَصْلِهِمَا أَنَّ فِي مَعْنَاهُمَا تَقْرَارًا دُونَ لَفْزِهِمَا اور دلیل ان کی اصل پر یہ ہے کہ ان دونوں کے معنی کے اندر تقرار ہے دون لفظ ہی معنی کے ان دونوں کے لفظوں میں وَالْأَصْلُ أَنَّهُ اِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُقَرْرَنْ يَكُونُ الْلَفْزُ اَذَنْ مُقَرْرَنْ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب معنی مکرر ہو تو لفظ بھی مکرر ہوتا ہے لفظ میں بھی تقرار ہوتا ہے جیسے کہ اس جملے میں ہے جَاَنِ الْقَوْمُ سَلَا سَلَا سَتًا وہ لوگ میرے پاس آئے سَلَا سَلَا سَتًا تین تین ہو کر وہ لوگ میرے پاس آئے تین تین ہو کر دیکھا معنی کے اندر میں تین تین لارہا ہوں وجہ کیا ہے کیونکہ لفظوں کے اندر بھی سَلَا سَلَا سَتًا دو مرتبہ ہے تو جیسے اس کے اندر معنی میں تقرار آیا ہے اس وجہ سے کیونکہ لفظوں میں تقرار تھا تو فعول ایمہ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی اَنَّا أَسْلَهُمَا لَفْزٌ مُقَرَّرٌ کہ یہ سلاسہ اور مسلاسہ جو ہیں ان کی اصل جو ہے ایسا لفظ ہے جو مقرر ہے جس میں تقرار ہے وَهُوَ سَلَاسَتٌ سَلَاسَتٌ اور وہ سلاسہ سلاسہ ہے وَكَذَلْ حَالُ فِي اُحَادَ وَمَوْحَدَ وَسُنَّا وَمَسْنَا إِلَى رُبَاعَ وَمَرْبَعَ بِلَا خِلَافٍ اچھا بھئی سلاسہ اور مسلاسہ سلاسہ کا معنی تین تین مسلاسہ کا معنی بھی تین تین یہ صرف تین کے لئے نہیں استعمال ہوتے یہ تین سے لے کر دس تک اسی طرح استعمال ہوتے ہیں ایک ہو تو ایک کے لئے کیا کہیں گے احادہ ایک ایک یا موحدہ اس کا معنی بھی کیا ایک ایک تصنیہ ہو تو اس کے لئے سناعہ سناعہ کا کیا معنی دو دو اور اسی طرح مسنا موحدہ کے وزن پر اس کا بھی کیا معنی دو دو اسی طرح سلاسہ اور مسلسہ تین تین اسی طرح رباعہ و مرباعہ رباعہ کا معنی بھی چار چار مرباعہ کا معنی بھی چار چار تو یہ دس تک اسی طرح ہیں لیکن ایک سے لے کر چار تک یہ تو بال اتفاق ہے تمام نحوی فرماتے ہیں تمام نحوی فرماتے ہیں کہ ایک سے چار تک یہ بال اتفاق اسی طرح استعمال ہوتے ہیں احادہ اور موحدہ بھی سناعہ اور مسنہ بھی سلاسہ اور مسلسہ بھی اور رباعہ اور مربعہ بھی یہ سارے استعمال ہوتے ہیں اس میں اتفاق ہے ہاں اس سے اوپر خماسہ اور مخمسہ سداسہ اور مستسہ اور سباعہ اور مسبعہ اور سمانہ اور مسمانہ اور اسی طرح تساعہ اور مدسعہ اور عشارہ معشارہ اس میں اختلاف ہے یہ پانچ سے لے کر دس تک میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں اس طرح بعض فرماتے ہیں کہ استعمال نہیں ہوتے صاحب جامعی آپ کو فرمائیں گے کہ حق یہ ہے درست یہ ہے کہ یہ دس تک استعمال ہوتے ہیں اگرچہ بعضوں نے چار سے اوپر کا انکار کیا ہے لیکن درست یہ ہے کہ یہ دس تک اسی طرح استعمال ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وَقَذَلْ حَالُ فِي اُحَادَ وَمَوْحَدَ اور اسی طرح حال ہے اُحَادَ اور مَوْحَدَ میں بھی وَسُنَاءَ وَمَسْنَاءَ سُنَاءَ اور مَسْنَاءَ میں بھی اِلَا رُبَاعَ وَمَرْبَاعَ رُبَاعَ اور مَرْبَاعَ تَكْ بِلَا خِلَافٍ بغیر کسی اختلاف کے یعنی ان میں معنی کے اندر تقرار ہے اور ان کی اصل بھی معلوم ہوا اس میں بھی تقرار تھا وَفِي مَا وَرَاعَ اِلَا عُشَارَ وَمَعْشَرَ خِلَافٌ اور ان کے علاوہ میں عُشَارَ اور مَعْشَرَ تَكْ خِلَافٌ اس میں اختلاف ہے وَالصَّوَابُ مَجِيُّهَا اور درست جو ہے ان کا آنا ہے یعنی یہ آتے ہیں دستہ کسی طرح آتے ہیں وَالصَّبَبُ فِي مَنْ عِصَرْ فِي سُلَاسَ وَمَسْلَسَ وَأَخَوَاتِهِمَا اور منع صرف کا سبب سلاصہ اور مسلسہ اور جو ان کے اخوات ہیں یعنی ان جیسے جو اور کلیمیں ہیں ان میں منع صرف کا سبب جو ہے عدل اور وصف ہے بھئی عدل اور وصف ایک تو ان کے اندر وصف ہے سلاصہ اور مسلسہ میں اور ایک عدل ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے توجہ سے بھئی طلبہ عموماً ان کے ذہنوں میں یہ اشکال آتا ہے کہ عدل تو ٹھیک ہے ہمیں تسلیم ہے سلاصہ اصل میں کیا تھا سلاصتن سلاصتن لیکن وصف اس میں کہاں سے آ گیا سلاصہ تو وضع ہے عدد کیلئے بھئی جیسے وہ مثال گزری تھی مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعِن میں چار عورتوں کے پاسے گزرا تو اربعہ کا لفظ تو عدد کیلئے وضع ہے بھئی ورنہ اگر اس میں وصفیت کا اعتبار کریں تو بِنِسْوَةٍ اَرْبَعَ کہنا چاہیے تھا کیونکہ ایک وزن فیل ہے اور ایک وصفیت لیکن وصفیت کا اعتبار نہیں کیا گیا کیوں نہیں کیا گیا کیونکہ اربعہ وہ عدد کے لئے وضع ہے وصف کے لئے وضع نہیں ہے تو یہاں بھی سلاصہ کو کس سے بنایا گیا سلاصتن سلاصتن سے اور سلاصتن تو عدد کے لئے وضع ہے بھئی تو اس میں تو جو وصفیت ہے وہ عارضی وصفیت ہے وصفیت اصلیہ نہیں اور عارضی وصفیت کا کوئی اعتبار نہیں تو سلاصہ میں صرف ایک سبب ہے کیا عدل وصف نہیں جب وصف نہیں تو پھر یہ غیر منصرف کیوں ہے اشکال سمجھ میں آ گیا تو جواب یہ کہ بھئی سلاصتن کے اندر تو وصفیت نہیں تھی لیکن سلاصہ کے اندر وصفیت ہے اصل وضع کے اعتبار سے ہی توجہ ہے پہلے ایک بات سمجھ لیں دیکھو میں آپ کو کچھ پیسے دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ تین روپے زید عمر اور بکر کو دے دینا تین روپے میں ایک دفعہ لفظے تین بولتا ہوں تین روپے زید عمر بکر کو دے دینا کیا مانا یعنی یہ تین روپے ان تینوں میں تقسیم کرنا معلوم ہوا ایک ایک روپیہ سب کو دینا یہ تین روپے ان تینوں میں تقسیم کر دینا بات سمجھ میں آگئے اور ایک صورت یہ کہ میں تین کا لفظ دو دفعہ لاتا ہوں کہ یہ تین تین روپے ان کو دے دینا اب کیا مطلب ہے کلام کا اب ہر ایک کو مطلب ہے تین تین دے دینا تو یہ جو تین تین آیا دیکھو جانی القوم سلاسطن سلاسطن وہ لوگ میرے پاس تین تین ہو کر آئے تو جب یہ دو دفعہ ذکر ہوتا ہے تو یہ صرف وصف ہی کے طور پر ذکر ہوتا ہے عدد کے لیے نہیں عدد ذکر کرنا تھا وہ تو ایک دفعہ میں ذکر ہو سکتا تھا تو جب یہ دو دفعہ ذکر ہوتا ہے تو یہ استعمال ہی کس طریقے پر ہو رہا ہے وصف کے طریقے پر توجہ ہے وہ لوگ میرے پاس آئے سلاسطن سلاسطن کیا مطلب میں عدد بیان کر رہا ہوں یا یہ ان لوگوں کی صفت بیان کر رہا ہوں کہ وہ تین تین ہو کر آئے ان کی صفت بیان کر رہا ہوں تو جب یہ عدد دو دفعہ استعمال ہو تو یہ استعمال ہی وصف کے طور پر ہو رہا ہے اور اسی سلاسطن سلاسطن یہ جو وصف کے طور پر استعمال ہو رہا تھا اسی سے سلاسطن بنایا یہ جو سلاسطن سلاسطن کس طرح تھا وصف کے طور پر اسی سے کیا بنایا سلاسطن تو سلاسطن کو بھی اسی وصفیت کے لیے وضع کیا گیا ہے تو وہ اصل وضع کے اعتبار سے ہی وصف ہے وہ کوئی عدد کیلئے وضعی نہیں ہے وہ سلاستن سلاستن وہ اکٹھے جو وصف کے طور پر استعمال ہو رہے تھے ان کے لئے ایک ہی لفظ بنا لیا کیا سلاسہ تو اب یہ جو سلاسہ ہے اس سے عدد مراد نہیں ہوتا اس سے معدود مراد ہوتا ہے تین تین معلوم ہو کوئی چیز ہے جو تین تین جس کا وصف آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ جو سلاسہ ہے یہ عدد کیلئے وضعی نہیں یہ تو وضعی کس کے لئے ہے معدود کے لئے یعنی موصوف کے لئے وضع ہے بطور صفت کے وضع ہے بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں سلاسہ اکیلا تھا وہ تو تھا عدد کے لئے لیکن جب آپ نے اس کو استعمال کیا دو دفعہ سلاستن سلاستن اب یہ عدد کے طور پر ہے یا وصف کے طور پر آپ ان لوگوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہ تین تین ہو کر آئے وصف کے طور پر لے کر آئے جیسے تھا مرار تو بھی نصوہ تین اربعین یہ اربعین کیوں لائے تھے آپ نصوہ کی صفت بنا رہے تھے کہ وہ عورتیں چار ہیں عدد وغیرہ کی بات یہاں نہیں ہے تو یہاں پر بھی جب سلاستن سلاستن کہا دو دفعہ کہا تو یہ اب وصف کے طور پر ہے اور اسی کو مختصر کر کے کیا بنا لیا سلاسہ تو سلاسہ کو عدد کے لئے بنایا گیا یا اس وصف کے لئے وصف کے لئے معدود کے لئے بنایا گیا تو اس میں اصل وضع کے اعتبار سے ہی وصفیت ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا اب آپ یہ نہ کہیں کہ سلاسہ میں صرف عدل ہے اور وصفیت عارضی ہے نہیں یہ اس میں اصل وضع کے اعتبار سے ہی وصفیت ہے تو عدل بھی آیا اور وصفیت اصلیہ بھی آگئی تو اب یہ دو سبب بن گئے تو یہ کیا بن گیا غیر منصرف یہ معنی ہے کہتے ہیں وَصَبَبُ فِي مَنْ عِصَرْفِ سُلَاسَ وَمَسْلَسَ وَأَخَوَاتِهِمَا الْعَدْلُ وَالْوَسْفُ اور منصرف کا سبب جو ہے سلاسہ اور مسلسہ اور اس کے جو اخوات ہیں ان میں وہ عدل اور وصف ہے لِأَنَّ الْوَصْفِيَّةَ الْعَرَضِيَّةَ اس لئے کیونکہ وہ وصفیت جو عارض ہوئی تھی اللَّتِ قَانَتْ فِي سَلَاسَتٍ سَلَاسَتٍ جو کس کے اندر تھی سلاستین سلاستین میں جو وصفیت عارض ہوئی تھی سارت اصلیتا وہ اصلی ہو گئی فِي سلاسہ ومسلسہ سلاسہ اور مسلسہ میں لِعْتِبَارِهَا اس لئے کیونکہ یہ جو یہ جو وصفیت عارضیہ ہے یہ معتبر ہے فِي مَا مَا سے مراد ہے معنی اس معنی کے اندر جس کے لئے ان دونوں کو وضع کیا گیا یعنی سلاسہ اور مسلسہ کو یہ دونوں یہ وصفیت معتبر ہے اس معنی میں جس کے لئے سلاسہ اور مسلسہ کو وضع بھئی سلاسہ اور مسلسہ کو کس کے لئے وضع کیا گیا سلاسہ 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 کونسے سلاسہ سلاسہ جو وصف کے طور پر تھا تو لہٰذا یہ سلاسہ اور مسلسہ کو جس معنی کے لئے وضع کیا گیا اس میں وصفیت معتبر تھی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لِعْتِبَارِهَا فِي مَا وُزِعَ لَهُ اس لئے کیونکہ وہ وصفیت جو ہے وہ معتبر تھی فِي مَا اس معنی کے اندر اس معنی کے اندر وُزِعَ لَهُ جس کے لئے یہ سلاسہ اور مسلسہ دونوں کو وضع کیا گیا بات سمجھ میں آگئی چلئے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامِ مَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ